السلام علیکم ویلکم ٹو منصور وائس پیش خدمت ہے کہانی ان کا لاسٹ اپیسوڈ پلیز لائک دا ویڈیو تھینک یو دی گئی تھی ناجانے کیوں اسے دیکھتا ہی میرے بدن پر کپ کپیس ہی تاری ہو گئی وہ شخص مجھے عذاب کا فرشتہ ہی معلوم ہوا آہاتے میں گھومنے والے گھرگے اس کے چاروں طرف جمع ہو گئے وہ ہر ایک سے باتیں کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا پھر وہ کوٹری کے قریب رکھی ہوئے ایک کرسی پر بیٹھ گیا اس عمل کے بعد وہ آدمی اور آگے بڑھے اور انہوں نے کتار میں بیٹھے ہوئے پہلے بھیکاری کے سامنے ایک چھوٹا سا ڈبا بڑھا دیا اس بھیکاری نے جلدی جلدی اپنی جیبیں خالی کر کے سارے سکھے اور نوٹ اس باکس میں ڈال دیئے ایک آدمی ڈبا لیے ہوئے کھڑا تھا جبکہ دوسرے کے پاس میں ایک ریجسٹر اور کلم تھا پہلے والے نے جلدی جلدی رکم گنی اور ریجسٹر والے کو کچھ بتایا ریجسٹر والے نے جمع شدہ رکم کا اندراج ریجسٹر پر کر لیا میں سمجھ گیا تھا کہ یہ لوگ ہر بھیکاری کے دن بار کی بھیک کا اندراج کر رہے تھے ہوتے ہوتے یہ لوگ میرے پاس آگئے میں نے بھی دوسروں کی تقلید میں اپنی جیبیں خالی کر کے اس ڈبے میں انڈیل دی رکم گننے والے نے رکم گنی اور اس کے چہرے پر ایک تنزیہ سے مسکراہت رہی گئی اس نے معنی خیز نگاہوں سے دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے میری جمع کی ہوئی رکم کے بارے میں بتایا اور میری رکم کا بھی اندراج کر لیا گیا مجھے ان کے انداز سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ رکم بہت کم رہی ہے بہرحال انہوں نے کچھ نہیں کہا اور آگے بڑھ گئے کتار میں موجود ہر بھیکاری سے رکم جمع کر لی گئی اس کا اندراج ہو گیا پھر وہ لوگ کرسی پر بیٹھے استاد کے پاس چلے گئے اور ریجسٹر استاد کے سامنے پیش کر دیا گیا میں نے دیکھا وہ شخص جو مجھے اپنے ساتھ یہاں تک لے کر آیا تھا استاد کے پاس آیا اور کچھ بولنے لگا پھر اس نے میری طرف اشارہ کیا اور استاد نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنی طرف بلانا شروع کر دیا خوف کی ایک لہر سی میری ہڈیوں میں اتر گئی مجھے نہ جانے کیوں یہ احساس ہو گیا کہ عذاب کا یہ حصہ اوجل ہونے کے لیے نہیں ہے یہ میری تقدیر کا لازمی جوز ہے اور اس کا سلسلہ میری موت تک جاری رہی گا اس بار اس گرانڈیل شخص نے چیخ کر مجھے اپنی طرف بلائیا اور میں لکری ٹیک کر کھڑا ہو گیا خوف کے باعث میری ایک لوتی ٹانگ بھی بری طرح لرز رہی تھی اور چہرے پر دہشت کے اکس واضح طور پر دیکھے جا سکتی تھی میں اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھالتے ہوئے دھیرے دھیرے استاد کی طرف بڑھا استاد خونخار نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا اور اس کو دیکھ دیکھ کر میرا خون خوشک ہوا جا رہا تھا جلدی جلدی پیر اٹھا استاد کڑک کر بولا اور میں سارے بدن سے لرز کر رہ گیا کیا بات ہے تجھ سے آواز نہیں نکالی جاتی میں میں سمجھا نہیں استاد میں نے اپنے خوش کھونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا زلیل انسان میں پوچھ رہا ہوں تیری آواز کو کیا ہوا تھا تُو نے مانگتے ہوئے آواز کیوں نہیں لگائے گونگوں کی طرح بیٹھا رہا میرے پاس اس کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا اب میں اسے کیا بتاتا کہ یہ سب میرے بس سے باہر تھا بولتا کیوں نہیں ہے استاد پھر دھاڑا یہ واقعی گونگا ہو گیا ہے یہ پکا بدماش ہے استاد گرانڈیل نے استاد سے کہا اس کو تھوڑا سا چمپی کروا دیا جائے ہم استاد نے کھونکاری لی ٹھیک ہے اسے پچھوالے لے جاؤ چل بے میرے ساتھ گرانڈیل نے اس طرح میرے شانے کو دھکا دیا کہ میں گرتے گرتے بچا میں اس کے ساتھ پھر چل پڑا میرا ذہن بلکل بے حیث ہو رہا تھا بس ایک دھند کے عالم میں زندگی گزار رہا تھا اور یہ دھند میرے چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی معلوم نہیں وہ مجھے کہاں لیے جا رہا تھا لیکن میں تو صرف مشین ہی تھا میں اس کے ساتھ اچھک اچھک کر چلتا رہا وہ مجھے اس بیرک کے پیچھے لے آیا جہاں ایک کوٹری بنی ہوئی تھی دوسری کوٹری کے برعکس اس کوٹری کا دروازہ بہت مضبوط معلوم ہوتا تھا گرانڈیل نے مجھے اشارہ کیا اور میں کھلے ہوئے دروازے سے کوٹری کے اندر داخل ہو گیا یہاں فرنیچر نام کی کوئی چیز نہیں تھی البتہ پورے فرش پر گھاس پیچھ ہوئی تھی اس کوٹری میں کوئی کھڑکی ہے روشندان بھی نہیں تھا میرے پیچھے پیچھے وہ گرانڈیل بھی کوٹری میں داخل ہوا اور اس نے پیچھے مڑ کر کوٹری کا دروازہ اندر سے بند کر دیا میں ابھی تک کچھ سمجھ نہیں سکا تھا کہ اس نے کونے میں رکھی ہوئی ایک بید کی چھڑی اٹھائی اور اسے ہوا میں کردش دینے لگا سائیں سائیں کی آواز بلند ہونے لگی اب میں تیری آواز نکالتا ہوں وہ چھڑی ہوا میں لہراتا ہوا بولا میرا رہا ساہ کون بھی خوشک ہو گیا میں نے بلبلہ کر کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن اس کا چھڑی والا ہاتھ لہرائیا اور وہ چھڑی پوری قوت سے میری پیٹ پر پڑی کہ میں اچھل کر ایک طرف جا گیا ایسا محسوس ہوا جیسے پیٹ میں زخموں کے جنگل اگائے ہوں اور ان زخموں میں نمک کی بوریاں چھڑک دی گئی ہوں اتنا دکھ اور ایسی عذیت میں نے کبھی برداشت نہیں کی تھی لیکن اس بے رہم شخص نے اس ایک ہی وار پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس نے زربوں کی بارش سکر دی ہر زرب پر میں بلبلاتا سسکتا اور اپنا سر زور زور سے زمین پر مارتا پھر اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرتا تھا لیکن کٹیوی ٹانگ کی وجہ سے اٹھا بھی نہیں جاتا تھا مارتے مارتے شاید اس شخص کے ہاتھ شل ہو گئے اور میں بے ہوش ہو گیا پھر نہ جانے کتنی دیر بعد جب ہوش آیا تو میں اسی کوٹری میں موجود تھا میرا پورا بدن چھل لی تھا تکلیف اتنی شدید تھی کہ بیان میں نہیں آسکتی ہاتھوں اور پیروں پر خون کے چٹکے سے جم گئے تھے لیکن اس دکھ اور تکلیف کے درمیان سب سے زیادہ عذیت دے بات یہ تھی کہ یہ مرحلہ بھی ختم نہیں ہوا تھا میں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا کچھ دنوں پہلے عزبت میرے آنسو کو اپنے دامن میں بھر لیا کرتی تھی لیکن اب کوئی بھی نہیں تھا ہر طرف بے رحم اور دکھ دینے والے بے مہر چہرے تھے ان کے نزدیک میرا سب سے بڑا فرض یہ تھا کہ میں بھیک مانگ کر زیادہ سے زیادہ رقم اکٹھی کیا کروں اور ہر شام کو ان کی جھولی میں ڈال دیا کروں وہاں میرے آنسو پہنچنے والا اور مجھے دلاسے دینے والا کوئی نہ تھا اس لئے تھک ہار کر خود ہی خاموش ہو گیا کافی دیر بعد ایک شخص ایک تھالی لیے کوٹری میں آیا اور اس نے وہ تھالی میرے سامنے کر دی اس میں کچھی پکی سی دو موٹی موٹی روٹیاں اور کسی قسم کا ساغ رکھا ہوا تھا وہ اپنے ساتھ پانی بھی لیایا تھا میں نے اس سے اپنی قید اور اپنی سزاؤں کے بارے میں پوچھنا چاہا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا مجھے نظر انداز کر کے باہر چلا گیا جاتے ہوئے وہ کوٹری کا دروازہ بند کرنا نہیں بھولا اس صورتحال کو دیکھ کر اتنی عذیتوں کے باوجود میرے ہونٹوں پر ایک تلک سی مسکراہہ ٹرینگ آئی میں ایک معذور اپاہج انسان یہاں سے فرار کس طرح ہو سکتا تھا ان کے خدشے بیکار تھے ایک تو اس کوٹری میں ویسی اندھیرہ تھا لیکن رات ہونے کے بعد تو وہ اندھیرہ اس قدر گاڑا سا ہو گیا جیسے کہ ہاتھ کو چھو کر محسوس کیا جا سکتا ہو طرفہ ستم یہ تھا کہ وہاں بے شمار مچھر تھے اندھیرہ مسلط ہوتے یہ مچھر ان دشمن کی طرح مچھروں کا وہ عذاب ایسا تھا کہ اس سے پہلے کی تکالیفی ایچ دکھائی دینے لگی خدا ہی جانتا ہے کہ میں نے وہ رات کس طرح گزاری ہوگی وہ قیامت کی رات تھی ایسی رات کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا صبح ہوئی اور مجھے ہانکر کوٹری سے باہر نکالا گیا میرے جسم پر رات بھر کے عذاب نے اپنے گہرے نشانات ثبت کر دیئے تھے بیعت کی چھڑکی ضربوں اور مچھروں نے مجھے نحیف کر کے رکھ دیا تھا لیکن ان میں سے کسی نے مجھ سے پوچھنے کی زہمت بھی گوارہ نہیں کی جیسے وہ تشدد مجھ پر نہیں بلکہ کسی پتھر کے مجسمے پر کیا گیا ہو کتار میں ہمیں ناشتہ فرام کیا گیا ناشتہ بھی ان حالات سے مطابقت رکھتا تھا گندی بالٹی میں چائے جس کی سطح پر مکھیاں بھی تیر رہی تھی اور رات کی بچی ہوئی سوکھی روٹیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے یہ تھا ہمارا ناشتہ ہم لوگوں نے جلدی جلدی ناشتہ ختم کیا اور اگلے حکم کا انتظار کرنے لگے آج وہ استاد اور وہ گرانڈیل شخص دکھائی نہیں دے رہا تھا ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ صرف شامی کو یہاں آتے ہوں اب مجھے ان کی دلیری اور تنظیم پر حیرت ہونے لگی اتنے بڑے شہر میں یہ لوگ اس قسم کے دھندے کر رہے تھے اور کوئی انہیں روکنے والا نہیں تھا ناجانے مقامی پریسنے کی اس طرح انہیں نظر انداز کر رکھا تھا ویسی یہ گروہ بہت بڑا دکھائی دیتا تھا ایسا لگتا تھا جیسے اس گروہ کی جڑیں بہت گہری ہوں تھوڑی دیر بعد کچھ گرگوں نے کتار میں موجود بھیکاریوں کو ایک ایک دو دو کر کے باہر لے جانے شروع کر دیا شاید انہیں ان کے اڈے پر پہنچایا جا رہا تھا پھر میری بھی باری آگئی اس دفعہ مجھے لے جانے والا کوئی اور آدمی تھا وہ مجھے اپنے ساتھ لاکر اس مقام پر چھوڑ گیا جہاں میں ایک دن پہلے بیٹھا تھا میں نے اس کے اشارے پر اپنی چادر بچھالی اور راہگیروں کا انتظار کرنے لگا شہر کی چہل پہل شروع ہو گئی اس دفعہ میں نے اپنی زبان بند نہیں رکھی کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ یقیناً میری نگرانی کی جاری ہوگی اور اگر میں نے بھیق مانگنے کے لئے آوازیں بلند نہیں کی تو کل کی طرح آج بھی میری کھالو دھیڑی جائے گی آج راہگیروں کے سامنے اس طرح گرد گرانا اور بلکنا شروع کر دیا تھا کہ شاید ہی کوئی ایسا راہگیر ہو جو کچھ دیئے بغیر چلا گیا ہو عورتیں مرد اور بچے میری دردناک صدائیں سن کر میرے چاروں طرف جمع ہو جاتے پھر چاند سکھے پھیلوی چادر پر پھینک کر آگے بڑھ جاتے میرے قریب بھی بیٹھ گیا وہ بڑی گہری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا اسے معلوم ہو گیا ہوگا کہ میرے ساتھ کیسی قیامت گزر چکی ہے تیری حالت ٹھیک نہیں معلوم ہوتی استاد تیرا تو تھوبڑا بگڑ گیا ہے وہ دھیرے سے بولا میں نے چائے کا گلاس اپنے ہونٹوں سے لگا لیا میں اسے اپنی حالت زار کے بارے بھی بتانا نہیں چاہتا تھا اس سے فائدہ ہی کیا تھا وہ بیچارہ میری لے کر بھی کیا سکتا تھا تُو چاہے کچھ نہ بول لیکن میرے کو معلوم ہو گیا ہے باروالہ ہمدردی سے بولا اب ان سمجھ گیا ہے کہ تیرے ساتھ کیا ہوا ہوگا یہ سالہ لوگ بہت بدماش ہے مجبور آدمی پر اسی طرح جاستی کرتا ہے تیرے سے پہلے جو بیچارہ بیٹھا کرتے تھا اس کے ساتھ بھی یہ ہوا وہ بیچارہ سسک سسک کر کھلاس ہو گیا میرے کو بہت رون آیا اس کی حالت دیکھ کر گلاس لے کر وہ واپس اپنے ہوتل کی طرف بھاگ گا اور میں نے آئندہ آنے والی سزا سے محفوظ رہنے کے لیے زور زور سے آوازیں لگانی شروع کر دی درد و کرب سے بھری ہوئی آواز ایسی آواز جس کو سن کر گزرنے والوں کے دل دہلنے لگے میں دو ہی دنوں میں صدیوں کا تجربہ کار بھی کاری معلوم ہونے لگا دوپہر کے وقت باروالہ میرے لئے روٹیوں اور دال لیایا نہ جانے اس بیچارے کا مجھ سے اتنی ہمدردی کیوں ہو گئی تھی البتہ اس نے کھانے کے پیسے لے لئے تھے صرف چائے اس کے سیٹھ کی طرف سے مفت ملا کرتی تھی اور وہ بھی دن میں دو بار ابھی میں کھانا کھا کر فارغ ہوا تھا کہ ایک آدمی اپنے ایک چھوٹے سے بیٹے کا ہاتھ پکڑے فٹ پاتھ پر سے گزرا تو میں نے فوراں ہی معمول کے مطابق اس کی طرف دیکھ کر اپنے ہاتھ پھیلا دیے میری آواز سن کر اس شخص نے تو کوئی توجہ نہیں دی لیکن اس کا بچہ میرے سامنے رک گیا بچے کو رکھتے دیکھ کر وہ آدمی بھی رک گیا اور میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا پھر اس نے اپنے بیٹے کو ڈانٹے ہوئے آگے بڑھنے کے لئے کہا لیکن وہ بچہ مجھے بھیک دلانے پر مسر ہو گیا تھا یہ دیکھ کر میں نے بھی دونوں ہاتھ اٹھا اٹھا کر بچے کو دعائیں دینی شروع کر دی اس شخص نے بھی بچے کیا دلچسپی دیکھ کر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ سکے نکال کر میری طرف بڑھا دیے پھر اچانک اس کا بڑا ہوا ہاتھ اس طرح رک گیا جیسے اسے سکتا ہو گیا ہو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھی اس کی ہونٹ اس طرح لرز رہے تھے جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو لیکن اس کی سمجھ میں نارہ ہو کہ کیا کہی دوسری طرف خود میں بھی اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا میں اس شخص کو پہچانتا تھا یہ شیکھر تھا میرا بہت ہی اچھا دوست پولیس کے میکمے میں یہ میرے ساتھ ہی تھا اس سے میرے اور الیزبت کے بارے میں سب کچھ معلوم تھا میں نے فوراں ہی اس کی طرف سے نگاہیں پھیر لی تھی لیکن میرا دل اس طرح دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے کی قید سے باہر آ جائے گا تم غلام غوث ہونا شیکھر نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا نہیں تو میں نے جلدی سے نفع میں گردن ہلا دی میں تو ایک بھکاری ہوں صاحب تم کس کی بات کر رہے ہو جھوٹ مت بولو میں تمہیں بھول نہیں سکتا تمہاری کیا حالت ہو گئی ہے آپ بھول رہے ہیں صاحب میں وہ نہیں ہوں جسے آپ سمجھ رہی ہیں اس بار شیکھر نے کچھ نہیں کہا لیکن اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ اس نے مجھ پر یقین نہیں کیا وہ کچھ دیر اسی طرح کھڑا رہا پھر بچے کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ قدموں چلتا ہوا آگے بڑھ گیا لیکن بار بار وہ مڑ کر اس طرح دیکھ لیتا تھا جیسے اب میں اسے آواز دے کر بلا لوں گا اس کے جانے کے بعد میں سسک اٹھا یہ کیسی ستم زریفی تھی میری آنکھوں سے خون سا ٹپکنے لگا خدا ہے یہ کیسا عذاب تھا مجھے گھما پھرا کر مفلوج بنا کر ایک بھیکاری کے روپ میں میرے اپنے ہی شہر ملا کر چھوڑ دیا گیا تھا شیکھر کے جانے کے بعد میرا ذہن بھٹکتا رہا مجھ سے آواز بھی ٹھیک طور سے نہیں لگائی گئی مجھے احساس تھا کہ میں اپنے لئے برا کر رہا ہوں خاموش رہ کر اپنی سزا کو آواز دے رہا ہوں لیکن اور کیا کر سکتا تھا میں ہاتھوں کو اوپر اٹھا دیتا لیکن آواز نہیں نکلتی تھی اور اگر صدا لگاتا بھی تو بے اثر بے سود راہگیر بغیر توجہ دیا پرے پرے گزر جاتے اور میں اپنی سزا کی شدت میں اضافہ کر جاتا شام تک کچھ نہ کچھ جمع ہوئی گیا تھا اور شام ہوتے ہی مجھے بھی اس اڑے کی طرف ہانک دیا گیا جہاں میں ایک رات گزار چکا تھا کل ہی کی طرح اس یام بھی وہاں کاروائیاں دہرائی گئیں اس بار شاید میرے حصے کی رقم گزشتہ دن سے کچھ زیادہ تھی اس لئے مجھ سے باز پورس نہیں کی گئی بلکہ انہوں نے بہت بڑا احسان کر کے مجھے بخش دیا اور روکی روٹی اور دال کھانے کے لئے کچھ فقیروں کے ساتھ مجھے کوٹری میں بند کر دیا گیا یہ کوٹری بھی اس کوٹری کی طرح تھی جہاں مجھے گزشتہ دن سزا دی گئی لیکن غنیمت یہ تھا کہ کوٹری میں کھڑکیاں بھی بنی ہوئی تھی جن سے ہوا اندر آ رہی تھی اور مچروں کا دھڑکہ کم ہو گیا تھا گزشتہ دن کی طرح آج بھی دوسرے بھیکاریوں کو مجھ سے کوئی دلسس بھی نہیں تھی وہ اپنے اپنے گفتگوں میں مصروف تھے وہاں ایک سے ایک اگلی صورت محظور اور مفلوج لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا ان میں سے ہر ایک انسان کے نام کی توہین تھا میں بھی ان لوگوں سے بینیاز ہو کر کھڑکی کے پاس خاص کے بستر پر لیٹ گیا مجھے گہری نید آ رہی تھی اور آدمی جیسے بھی حال میں ہو نیند اسے آگ گھیرتی ہے کچھ دیر بعد میں بے خبر سو رہا تھا لیکن نیند کا وہ سلسلہ زیادہ دیر جاری نہیں رہ سکا ہنگامے سے آنکھیں کھل گئیں اور یہ ہنگامہ لوگوں کی چیخ و پکار اور بھاگ دوڑکا تھا ایسا لگتا تھا جیسے دو فوجیں ایک دوسرے سے ٹکرا گئی ہوں اکہ دکہ گولیاں چلنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی ہم سب چونکر اٹھ بیٹھے سب کی حالت خراب تھی میرے دعاوہ سب ہی دائشت زدہ تھے اور میری یہ حالت تھی کہ میں تو اب بے حس ہو ہی چکا تھا زندگی کے تلخ تجربات کی ایک کروٹ اور سے ہی کیا فرق پڑ جاتا تھا لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کچھ دیر بعد وہاں خاموشی تاری ہو گئی البتہ اس خاموشی میں کسی کے حکم دینے کی آوازیں گونجنے لگی اور اس کوٹھی کا دروازہ دھڑ سے کھل گیا جس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے دروازہ کھلتے ہی کچھ لوگ اندر گھوسائے آنے والوں کی ہاتھوں میں ٹورچیں تھی جن کی روشنیوں کو لہرہ لہرہ کر انہوں نے ہمیں باہر نکلنے کا حکم دینا شروع کر دیا میں نے آنے والوں کو پہچان لیا وہ پولیس والے تھے تو گویا پولیس نے یہاں چھاپا مارا تھا لیکن کیوں پولیس کو اتنے دنوں کے بعد یہاں چھاپا مارنے کا کیوں کیا لیا وہ یہ کارنمہ اس سے پہلے بھی تو انجام دے سکتی تھی بہرحال ہم سب ہڑ بڑا کر اس کوٹھی سے باہر نکل آئے اور آہاتہ میں جمع ہو گئے پولیس والوں نے وہاں موجود استاد کے گرگوں کو گرفتار کر دیا ان میں وہ گرانڈیل بھی تھا جس نے مجھ پر تشدد کیا تھا آہاتے میں اور آہاتے سے باہر کچھ گاڑیاں بھی کھڑی ہوئی تھی دیکھتے ہی دیکھتے گرفتار شدہ لوگوں کو ہانک ہانک کر گاڑیوں میں پہنچایا گیا پھر میں نے اس انگامے میں شیکھر کو بھی دیکھ لیا اسے دیکھ کر میرا دل پھر پھڑ پھڑانے لگا گویا یہ کھیل اسی کا رچائے ہوا تھا اسی نے چھاپے کے انتظامات کیے تھے لیکن کیوں کیا میرے لئے کیا کیا وہ مجھے پہچان گیا تھا یا یہ معمول کے مطابق پولیس کی کاروائی تھی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا میں اس کی نگاہوں سے بچنے کے لئے ایک طرف گھٹنوں میں سار دیکھ کر بیٹھ گیا ہم لوگوں کو بھی مختلف گاڑیوں میں سوار کرا دیا گیا میرے سینے میں چاکو سے چل رہے تھے انجانے وسوسوں نے آگے رہا تھا میں نے تو اپنی سزاؤں کو اپنا مقدر سمجھ کر برداشت کرنے کی عادت بیدار کرنی شروع کر دی تھی یہ سزا اب اور کڑی محسوس ہونے لگی تھی کاش مجھے شیکھر پہچان نہ سکتا ہمیں ایک تھانے میں پہنچا دیا گیا تھانے کی اس کوٹرن میں بند ہونے والے کل پانچ آدمی تھے باقی لوگوں کو کہاں رکھا گیا یہ مجھے معلوم نہیں ہو سکا اور نہ ہی مجھے ان کی طرف سے کوئی تشویش تھی مجھے تو اپنے آپ کو سمیٹھنے اور بچانے کی فکر لگی ہوئی تھی میرے ساتھ بند دوسرے فقیروں کو بھی اس بات کی کوئی پرواں نہیں تھی کہ انہیں کہاں سے نکال کر کہاں پہنچا دیا گیا ہے وہ اتنے بے حص ہو چکے تھے کہ ان کے لئے جیل کے اندر اور جیل سے باہر ایک ہی جیسا معاملہ تھا وہ ہر حال میں مگن تھے ایک پولیس کانسٹیبل کوٹری کے دروازے پر آیا اور ہم لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے آواز دی غلام غوث غلام غوث وہ مجھ ہی کو آواز دے رہے تھے لیکن میں نے اس کی آواز پر کوئی دھیان نہیں دیا میرا راز فاش ہو چکا تھا اور شیکھر کو پورے یقین ہو چکا تھا میں اس کی آواز پر لبائک نہیں کہہ سکتا تھا یقیناً اس ہی نے اس کانسٹیبل کو بھیجا ہوگا لیکن میں کس طرح جا سکتا تھا میں نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیا وہ کانسٹیبل آوازیں دینے کے بعد مایوس ہو کر واپس چلا گیا مجھے معلوم تھا کہ شیکھر مایوس نہیں ہوگا بلکہ خود ہی مجھے دیکھنے کے لئے آئے گا اور یہ ہی گوا ابھی وہ کانسٹیبل گیا تھا کہ کچھ دیر بعد خود شیکھر کوٹری کے دروازے پر آیا اس نے چاروں طرف ایک نگاہ کی پھر مجھے دیکھ کر اس نے اشارہ کیا وہ مجھے آواز بھی دے رہا تھا میں نے اسے دیکھتے ہی اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا لیکن میری احتیاط بیکار گئی کوٹری کا دروازہ کھلا اور شیکھ کر خود میرے پاس چلایا اور میرے پاس آ کر اس نے اپنے ایک ہاتھ میرے شانے پر رکھ دیا گوز اٹھو میرے ساتھ ہو اس کے لہجے میں بڑا استحقام تھا تم میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو میں رندیوی آواز میں بولا میں گوز نہیں ہوں میں ایک بیکاری ہوں بکواس مت کرو اس کا لہجہ سخت ہو گیا آؤ میرے ساتھ جانتے نہیں کہ میں پولیس کا آدمی ہوں اور پولیس والوں سے چہرے چھپنے ہی سکتے اس نے وہ ڈنڈا اٹھا کر میری طرف بڑھا دیا جسے میں بے ساکھی کے طور پر استعمال کیا کرتا تھا یہ لو آؤ اٹھو میں نے مجبوراً وہ ڈنڈا اس کے ہاتھ سے لے لیا اور اچکتا ہوا اس کے ساتھ کوٹری سے باہر آ گیا میرے باہر آتی کوٹری کے دروازے کو دوبارہ بند کر دیا گیا وہ مجھے اپنے ساتھ تھانے سے باہر لے آیا میں خاموشی سے اس کے ساتھ چل رہا تھا اب قسمت جہاں بھی لے جائے باہر ایک بگی کھڑی ہوئی تھی شیکھر نے مجھے سہارہ دیکھ کر بگی میں بٹھایا اور خود میرے سامنے والی نشست پر بیٹھ گیا بگی چل پڑی شیکھر اب کچھ نہیں بول رہا تھا بلکہ میری طرف دیکھتا اور پھر کچھ سوچنے لگ جاتا جبکہ میں خود بھی خاموش تھا میرے ذہن میں خیالات کے جھکڑ چل رہے تھے نا جانے قسمت اب مجھے کون سا منظر دکھانے والی تھی بگی کا سفر زیادہ دور نہیں رہا وہ بگی ایک چھوٹے سے ایک منزلہ مکان کے سامنے آکر رک گئی دروازے کے ایک ستون پر شیکھر کے نام کی تختی لگی ہوئی تھی اس کا مطلب تھا کہ شیکھر مجھے اپنے گھر لیا تھا لیکن کیوں میرے ساتھ اس کے ایسے تعلقات تو کبھی نہیں رہے تھے کہ میرے ساتھ اتنی ہمدردی کی جائے لیکن اس کے کھیل تو نرالے ہوتی ہیں مجھے یہانے کا کلک اس لیے تھا کہ اب میرے حالات قریدے جائیں گے مجھ سے سوالات کیے جائیں گے میری شہرت کی جائے گی اور میں ایک تماشا بن کر رہ جاؤں گا بگی رکنے کے بعد شیکھر پہلے تو خود اترا پھر اس نے سہارہ دیکھ کر مجھے اتار لیا اور اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے ہوئے مکان کے اندر چلا گیا میں اس کے ساتھ تھا ہم ایک ساف سترے برامدے سے ہوتے ہوئے ایک دروازے پر آ گئے شیکھر نے دروازے پر دستک دی کچھ دیر بعد دروازہ کھلا دروازہ کھولنے والی ایک جوان خوبصورت عورت تھی اس نے شیکھر کو دیکھ کر کچھ کہنا چاہا لیکن مجھ پر نگاہ پڑتے ہی خاموش ہو گئی البتہ وہ دروازے کے سامنے ہی اس انداز سے کھڑی رہی جیسے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شیکھر اتنے غلیز مفلوج آدمی کو اپنے ساتھ کیوں لے آیا ہے کملہ تم دو آدمیوں کا کھانا لگا دو شیکھر نے اس عورت سے کہا اس کی بات سن کر عورت اندر کی طرف چلی گئی اور شیکھر میرا بازو پکڑ کر مجھے اندر لے آیا اس کمرے میں صفائی ستھرائی کا بہت لحاظ رکھا گیا تھا اور محسوس ہوتا تھا کہ اسے بیٹھک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہوگا مجھے ایک صوفے پر بٹھا کر خود ہی شیکھر بھی اندر چلا گیا میں اب اس کی باتوں پر عمل کرنے کے سوا اور کربی کیا سکتا تھا لہٰذا خاموش بیٹھا گیا اس کی باپسی کا انتظار کرتا رہا کچھ دیر بعد شیکھر واپس آیا اور اس نے مجھے ایک بار پھر ایک طرف جانے کا اشارہ کیا میں اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہو لیا وہ مجھے ایک صاف ستھرے گسل کھانے میں لے آیا جہاں ایک جوڑا صاف ستھرہ لباس اور ایک بڑا سا تولیہ سابون اور دیگر چیزیں رکھی ہوئی تھی چلو جلدی سے نہا کر صاف ستھرہ کپڑا پہن لو شیکھر بڑے پیار بھرے لہجے میں بولا میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن اس نے مجھے گسل کھانے کے اندر جانے کا اشارہ کیا اور خود وہاں سے اٹھ گیا مجبوراً میں نے گسل کھانے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا گسل کھانے میں ایک بڑا سا آئینہ لگا ہوا تھا اور اس آئینے میں ایک ایسی بھیانک اور وحشت زدہ سی صورت دکھائی دی کہ میں گھبرا کر دو قدم پیچھے ہٹ گیا وہ بھیانک اور وحشت زدہ چہرہ میرا ہی تھا یہ حال میرا ہی ہو گیا تھا پورے چہرے پر جھار جھنکار کی طرح داڑی اگی ہوئی تھی آنکھیں سرکھ ہو رہی تھے اور چہرے پر زخموں کے نشانات تھے مجھے شیکھر کی صلاحیت پر حیرت ہونے لگی اس نے نا جانے کس طرح مجھے پہچان لیا تھا اس کی جگہ اگر میں خود بھی اپنے آپ کو کسی طرح دیکھ پاتا تو کبھی نہیں پہچان سکتا حالات نے ایسے نقشہ ثبت کر دیے کہ چہرہ ہی بگڑ کر رہ گیا اس گسل کھانے میں شیف کا سامان بھی رکھا ہوا تھا شاید شیکھر نے میرے ہی لئے لاکھ رکھ دیا ہو بہرحال میں نے اپنا شیف بنایا نہایا اور لباس تبدیل کر کے باہر آ گیا طبیعت میں فرد سی محسوس ہونے لگی ایسا لگتا تھا جیسے نہائے ہوئے صدیاں گزر گئی ہوں شیکھر ڈرائنگ روم میں میرا انتظار کر رہا تھا اور میز پر کھانے کا سامان چنا ہوا تھا مجھے واپس آتے دیکھ کر وہ بے ساختہ مسکرادیا دیکھا کیسی صورت نکل آئی ہے اب جلدی سے کچھ کھالو پھر تم سے باتی ہوں گی میں کسی معمول کی طرح کرسی پر بیٹھ گیا اور کھانا شروع کر دیا شیکھر اس دوران چپ چاپ میری طرف دیکھتا رہا اسے آدمی کی نفسیات سے کھیلنے کا فان آتا تھا آدمی جب کسی کے احسان تلے دبا ہوا ہو تو کسی بات سے انکار کرنا مشکل ہو جاتا ہے کھانے کے بعد چائے بھی پیش کی گئی چائے لانے والی شیکھر کی بیوی کملہ تھی جس سے شیکھر نے میرا تعرف کروا دیا تھا چائے سے فراغت حاصل کر لینے کے بعد میں سگرس الگا کر سوفے پر نیم دراز ہو گیا اس وقت بہت ہی آرام محسوس ہو رہا تھا ہاں اب شروع ہو جاؤ شیکھر نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا لیکن ایک بات یاد رکھو کہ میں نے تمہیں اپنا دوست سمجھائے اور ابھی تک شاید تم نے بھی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں تم سے کتنی ہمدردی اور محبت رکھتا ہوں اس لئے تم مجھ سے کچھ مت چھپاؤ میں سب کچھ جاننا چاہتا ہوں تم کیا پوچھنا چاہتے ہو میں دھیرے سے بولا میری کہانی پر شاید تمہیں یقین نہیں آئے گا تم مجھے جھوٹا سمجھو گے نہیں میں نے تمہیں جس حال میں دیکھا اس کے بعد مجھے تمہاری ہر بات سچ معلوم ہوگی تم اس وقت سے بتانا شروع کرو جب تم علیزبت کو لے کر بمبئی سے باہر چلے گئے تھے اس کے بعد سے تمہارا کوئی سراغ نہیں مل سکا پھرنگیوں نے تمہاری تلاش میں پورا ہندوستان چنوا ڈالا تھا علیزبت کا نام سن کر دل میں کھوک سی اٹھ گئی بہت دیر تک دلے بے قرار کو قرار نہیں آسکا ایسا لگا تھا جیسے بہت قریب ہی سے علیزبت نے مجھے آواز دی ہو بے چینے ہو کر مجھے پھکارا ہو میں اپنی آنکھ بند کر کے اس کے تصور میں کھویا رہا پھر بہت دیر بعد جب اس طرح میں کمی ہوئی تو میں نے اپنی کہانی سنانی شروع کر دی میں نے کوئی بات نہیں چھپائی میں کس طرح علیزبت کو بمبئی سے لے کر نکلا تھا کس طرح ریل کا حادثہ ہوا جہاں بہمل سے میری ملاقات ہوئی پھر مجھے اور علیزبت کو بہمل کے رڈے پر پہنچا دیا گیا وہاں کیسے حالات پیش آئے پھر رہی کی مدد سے میں کس طرح وہاں سے ایک گاؤں میں آیا غرض یہ کہ میں نے کچھ بھی پوشیدہ نہیں رکھا اور اسے اپنی کہانی سناتے ہوئے کچھ سکون سا محسوس ہو رہا تھا جب زخموں پر مرہم رکھنے والا کوئی موجود ہو تو اسے زخم دکھا دیا کرتی ہیں اس طرح زخم مندمل ہو جائے کرتی ہیں میری کہانی سن سن کر شیکھر کا برا حال ہو گیا کبھی اس کی آنکھیں حیرت سے واہ ہو جاتی ہیں اور کبھی ان میں بے یقینی سے جھلکنے لگتی اس نے درمیان میں دو ایک بار کچھ بولنا بھی چاہا لیکن پھر کچھ سوچ کر خاموش رہ گیا اس کہانی کو سنانے کے دوران میں نے کئی سگرٹیں پھونک ڈالی ہر لمحے اس طرح بڑھتا ہی جا رہا تھا کوئی تو ایسا ملہ تھا جس کے سامنے میں اپنے دل کی بھڑاس نکال سکتا اور اتفاق سے یہ شخص میرا آشنا بھی تھا یہ میرے بپھرے ہوئے جذبوں کی داستان سے واقف تھا یہ میرے ماضی سے بھی واقف تھا یہ جانتا تھا کہ میں نے کیا کیا کارنامہ انجام دی ہیں کتنے لوگ میرے معتقد تھے میرے آگے پیچھے رہا کرتے تھے لیکن اسی یہ نہیں معلوم تھا کہ سب کرشما سازیاں انکا کے تھی انکا کے بارے میں سن کر اس کی حیرت اور بھی بڑھ گئی اس کے پاس میری کہانی کو جھٹلانے کی ہمت ہی نہیں تھی میری کہانی ختم ہو گئی مجھے تو تھوڑا سا سکون معلوم ہو رہا تھا لیکن مجھے نہیں معلوم کہ شیکر کے اندر کیسی حلچل سی مچ گئی وہ اس طراب میں کبھی کھڑا ہو جاتا کبھی کمرے میں ٹہلنے لگتا کبھی اس کی آنکھوں میں میرے لئے نفرت محسوس ہوتی اور کبھی محبت کا دریا لہنے لیتا ہوا دکھائی دیتا اس کے روحے سے ایسا ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ بہت بڑی کشمکش میں مبتلا ہو گیا ہو مجھے بھی اس سے بہت کچھ پوچھنا تھا میں بہت دنوں سے بے خبر تھا انجان سرزمینوں کی سیر کرتا پھر رہا تھا اس لئے یہاں کے حالات مجھ سے مخفی تھے ناجانے یہاں کیسی کیسی تبدیلیاں آ چکی ہوں گی حالات نے کیسی کروٹیں لی ہوں گی بلاخر جب شیکھر کی اس طرح بھی کیفیت ختم ہوئی تو وہ میرے سامنے ہی بیٹھ گیا تمہاری کہانی بہت ہی حیران کرنے والی ہے اس نے کہا اگر تمہاری جگہ یہ کہانی کسی اور نے سنائی ہوتی تو میں کبھی یقین نہ کرتا لیکن میں تمہارے کرشمے اور تمہاری طاقت دیکھ چکا ہوں اگر میں نے بھی یہ کہانی کسی اور کو سنائی ہوتی تو وہ بھی کبھی اس پر یقین نہ کرتا تم نے تو بہت سی باتیں بتا دی اب میں تمہیں کچھ بتاتا ہوں شیکھر میری طرف دیکھ کر بولا کیا تمہیں معلوم ہے کہ الیزبت کہاں ہے نہیں میں نے انکار میں گردن ہلا دی مجھے کچھ معلوم نہیں میں نے اسے ایک گاؤں میں چھوڑا تھا وہ آج کل ببمئی میں ہے شیکھر دھیرے سے بولا اس کی بات سن کر میں اچل پڑا اگر فوراں شیکھر نے آگے بڑھ کر مجھے سنبھال نہ لیا ہوتا تو میں سوفے سے نیچے گر سکتا تھا اس نے عجیب خبر سنا دی تھی مجھ پر مدہوشی سی تاری ہو گئی تھی جس طرح شیکھر کو میری کہانی نے حیرت میں ڈال دیا اسی طرح یہ خبر میری لئے حیران کن تھی تم کیا کہہ رہے ہو میں نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے پوچھا ایسا کس طرح ہو سکتا ہے ایسا ہی ہوا ہے شیکھر نے کہا تم نے اسے جس گاؤں میں چھوڑا تھا اسے وہیں سے تلاش کیا گیا گاؤں والوں کے لئے اس کے خدوخال اجنبی تھے تو وہ سمجھ گئے کہ وہ کوئی میم ہے اور کسی ہندوستانی کے ساتھ دیکھی جا رہی ہے اس لئے انہوں نے قریبی پولیس اسٹیشن میں اطلاع کر دی اس پولیس اسٹیشن والوں کو اس کے بارے میں پہلے اطلاع دی دی گئی تھی انہوں نے بمبئی پولیس سے رابطہ قائم کیا بس پھر کیا تھا جیکسن نے اسے لانے کے لئے پورا ایک دستہ روانہ کیا اور اسے گاؤں سے بمبئی لیایا تمہاری چونکہ کوئی خبر نہیں تھی اس لئے اس نے وابیلہ مچانے کی بہت کوشش کی لیکن پوری انتظامی اس کے پیچھے پڑ گئی لندن میں بھی ہنگامہ برپا ہو گیا اور اب اسے واپس لندن بھیجا جا رہا ہے وہ اگلے ہفتے تک یہاں سے چلی جائے گی ایک قیامت تھی جو مجھ پر بڑی خاموشی کے ساتھ ٹوٹ پڑی تھی ذہن اس پوری طرح علج گیا تھا کہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اگر علیزبت مسلسل لگاہوں کے سامنے رہی ہے تو وہ کون تھی جسے میں نے برف کے میدان میں دیکھا تھا ہو سکتا ہے کہ اس کی شخصیت کو دو حصوں میں اس لئے تقسیم کر دیا گیا ہو کہ اپنی محبت کے انجام پر میں روتا رہوں ذہنی خلجان میں مبتلا ہو کر پاگل ہو جاؤں کیا تم مجھے اس سے ملوا سکتی ہو میں نے شیکھر سے پوچھا کیوں نہیں شیکھر نے کہا اسے تاج میل ہوتل میں ٹھیرایا گیا ہے اب تم آرام کرو کل میں تمہیں خود ہی وہاں پر لے چلوں گا ایک بات یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے کس طرح پہچان لیا اور وہ چھاپا کیا صرف میری وجہ سے ڈالا گیا تھا میں تمہیں پہلی نظر میں پہچان گیا تھا شیکھر مسکرا دیا لیکن جب تم نے سکتی سے تردید کی تو میں خود بھی شک میں مبتلا ہو گیا اس کے باوجود میں نے ہمت نہیں آری اور اپنے ایک آدمی کو تمہاری نگرانی کے لئے مقرر کر دیا اس نے مجھے آکا ریپورٹ دی کہ بہت سے فقیروں کو چمر پٹی کے ایک آہاتے میں رکھا گیا تھا اتفاق سے وہ جگہ پہلے ہی سے ہماری نگاہوں میں تھی اس طرح ایک پنت دو کاج ہو گئی میں نے فوری طور پر شاپا مارنے کا انتظام کیا اور اب تو میرے سامنے موجود ہو تو اس طرح میں نے تمہیں دریافت کیا میرا جی چاہا کہ اسے پوچھ لوں کہ اس نے مجھ پر ایسا ظلم کیوں کیا مجھے گمنام بھکاری کیوں نہیں رہنے دیا وہاں ساری دوشواریوں تو تھی لیکن اس قسم کی کوئی خلش تو نہیں تھی زندگی کسی نہ کسی طرح سے سکتے ہوئے گزر رہی تھی لیکن ہو سکتا تھا کہ قدرت اس بہانے سے ہی مجھے لزبت سے ملوانا چاہتی ہو شیکھر نے میرے سونے کے لیے کمرہ خالی کروا دیا جہاں بہت آرامدے بستر لگا ہوا تھا اور اس بستر پر لیٹ کر میری عرصے کی کوفت دور ہو گئی ٹوٹے اور تھکے ہو جسم کو ایسا آرام مل رہا تھا جیسے انہی باتوں کی تمنا ہو مجھے نیند آرمے دیر نہیں لگی بس پلکیں جھب کی اور میں گردوں پیش سے بے خبر ہوتا چلا گیا دوسرے دن میں بہت دیر تک سوتا رہا لیکن جب سو کر اٹھا اور نہا دھو کر شیکھر کے پاس آ کر بیٹھا تو ساری تھکاوت ہوا ہو چکی تھی مجھے خود احساس ہو گیا تھا کہ میرے چہرے کی گئی ہوئی شادابی تھوڑی بہت واپس آ چلی ہے ناشتہ اور چائے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد شیکھر نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور مکان سے باہر آ گیا اب وہ مجھے لزبت سے ملوانے کے لیے لے جا رہا تھا کہ آپ اس بے قراری اور اس طرف کا اندازہ کر سکتے ہیں جو اس وقت مجھ میں تھی تاج محل ہوتل کی رونک وہی پہلے کی طرح تھی رئیسوں سنتکاروں اور بڑے آفیسروں کی آماجگا اگر میں ایک بھیکاری کے روپ میں ہوتا تو مجھے گیٹ سے ہی بھگا دیا جاتا لیکن شیکھر کے دیئے ہوئے کپڑوں اور امدہ بے ساکھی نے میری شخصیت ہی بدل دی میں مفلوج تو تھا لیکن ایک معزز مفلوج میں یہ بتانا ہی بھول گیا کہ صبح صویرے شیکھر میری ناپ کے کپڑے اور ایک امدہ سی بے ساکھی خرید لیا تھا ایک معذور انسان کے لئے بے ساکھی سے اچھا توفہ اور کیا ہو سکتا ہے اس شخص نے مجھ پر احسانات کے ڈھیل لگا دیئے تھے آدمی اس وقت تک اپنے خال میں چھپا رہتا ہے جب تک اسے اندر سے نہ دیکھ لیا جائے قریب جانے ہی پر شخصیت کے چھل کے اترنے لگتی ہیں اور انسان اپنے اصلی روپ میں سامنے آ جاتا ہے شیکھر کو لیزبت کے کمرے کا نمبر معلوم تھا اس لئے وہ براہ راست مجھے اسی کمرے کے دروازے پر لے آیا ہم دونوں دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے اس وقت میری جو کیفیت ہو رہی تو اسے میں کبھی بیان نہیں کر سکتا میرے پاس اپنے اظہار کے لئے اتنے الفاظ ہی نہیں ہیں میں نے شیکھر کی طرف بے چین نگاہوں سے دیکھا اور اس نے میری نگاہوں کا مفہوم سمجھتے ہوئے دروازے پر دستک دے دی چند لمحوں کی خاموشی کے بعد دروازہ کھل گیا اور ایک انگریزی کھڑا ہوا دکھائی دیا کبھی ہے کل خوش لباس اور خوش صورت انگریز وہ سوالی انداز میں شیکھر سے مخاطب ہوا کیا بات ہے میں پولیس انسپیکٹر شیکھر ہوں شیکھر نے کہا علیزبت صاحبہ سے ملاقات کرنی ہے اور یہ کون ہے اس شخص نے میری طرف اشارہ کیا یہ میرا دوست ہے یہ کون ہے شیکھر میں نے پوچھا میں بھی اسے پہلی بار دیکھ رہا ہوں خیر جو بھی ہے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے چند ہی لمحوں بعد وہ شخص دوبارہ نمدار ہوا اور ہمیں اندر آنے کا اشارہ کیا وہ میری کٹی ہوئی ٹانگ اور بے ساکی کو بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک فقیر علیزبت سے ملنے کے لیے کیوں آیا ہے ہوتل کا وہ کمرہ بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا فرش پر دبیز کالین بچھا ہوا تھا درمیان میں سوفے لگے ہوئے تھے ایک طرف ایک خوبصورت سی میز تھی اور علیزبت اس وقت کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی تھی پہلے اس نے میری طرف دیکھا پھر مجھ پر سے نگاہیں ہٹا کر شیکھر کو دیکھا پھر چونکر میری طرف دیکھا اور اس بار پتھر کی ہو گئی اس کی دونوں آنکھیں پھٹی ہوئی تھی ہونٹوں کے گوشیں لرز رہے تھے اور سانسیں یوں چل رہی تھی جیسے اس کے سینے میں توفان برپا ہو گیا ہو میں نے ہی جان کی ایسی انتہائی کیفیت کبھی نہیں دیکھی خود میرا حال بھی اسے مختلف نہیں تھا میرے تو سارے جسم پر لرزہ تاری تھا بے ساکھی بار بار ہاتھوں کی گریفت سے نکلی جا رہی تھی نہ جانے کتنی دیر کتنی صدیان اسی طرح گزر گئیں پھر وہ ڈگمگاتے پیروں سے دو قدم آگے بڑی اس کی یہ کیفیت اس کمرے میں موجود انگریز نے بھی محسوس کر لی اس لئے وہ بڑی الجیوی نگاہوں سے کبھی علیزبت کو دیکھتا اور کبھی مجھے دیکھنے لگتا پھر بہت دیر بعد علیزبت کے ہونٹ کام پہ اور سرسر آتی ہوئی آواز نکلی گوش او خدا یہ آواز میں نے کتنے دنوں کے بعد سنی تھی یہ آواز گم ہو گئی تھی مجھے اس کے بغیر ادھورہ اور بے حال کر دیا گیا تھا اب میری تکمیل بھی ہوئی تھی تو کس انداز میں گوش اس نے پھر میرا نام دہر آیا تم وہی ہو نا ہاں علیزبت میں تمہارا وہی گوش ہی ہوں میں سسکتے ہوئے بولا یہ سنتے اس کی آنکھیں چڑھ گئیں اس کے دونوں بازو آگے کی طرف پھیلے اور وہ ایک چیخ مار کر فرش پر ڈھیر ہو گئی میں نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی تھی لیکن ناکام رہا بلکہ خود بھی بے ساکی سے علجتا ہوا اس کے قریبی جاگرہ شیکھر اور وہ انگریز یہ دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھے انہوں نے سب سے پہلے علیزبت کو اٹھا کر مسیری پر لٹھایا پھر مجھے اٹھا کر سوفے پر بیٹھا دیا اس کے بعد بہت کچھ ہوا شیکھر نے میرے بارے میں اس انگریز کو بتایا اور اس کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہوتے چلے گئے ہوتل والوں نے ایک ڈاکٹر کو علیزبت کے کمرے میں بھیج دیا جس نے جذباتی دھچکے سے نجات کے لئے اسے ایک انجیکشن لگا دیا میں سوفے سے اٹھ کر علیزبت کی مسیری کے پاس آ کر بیٹھیا میرے ذہن میں سوائے سنناٹے کے اور کچھ بھی نہیں تھا کوئی حل چل نہیں تھی مجھے سکون مل رہا تھا بے پناہ سکون جس طرح بھٹکی ہوئی کشتی سائل پر آ کر پر سکون ہو جائے کرتی ہے میرا ساحل بھی آ گیا تھا اور یہی مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے لنگر ڈال دینا تھا میری بے خودی علیزبت کے ہوش میں آنے کے بعد ختم ہوئی تھی مجھے دیکھتے اس کی حالت پھر غیر ہونے لگی وہ بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور جب میں نے اسے سنبھالنے کے لئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو مجھ پر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی اس نے میرے ہاتھ کو جھٹک دیا میرے خیال میں اس نے یہ حرکت اس طرح کے عالم میں کی تھی اسی لئے میں نے ایک بار پھر ہاتھ بڑھایا اور اس بار اس نے نہ صرف میرے ہاتھ کو بڑی نفرت اور سکتی کے ساتھ جھٹک دیا تھا بلکہ غصے اور نفرت سے بھڑکنے بھی لگی تھی ہٹ جاؤ ایک طرف تم بدماش آدمی نہیں وہ ایسا نہیں کہہ سکتی وہ ایسی ہو ہی نہیں سکتی سورج مغرب سے نکل ہی نہیں سکتا دراصل میں اس قدر واہموں کے درمیان راؤں کے ہر بات واہمہ ہی معلوم ہوتی ہے یہ بھی میرا وہم ہو سکتا تھا جھوٹا خواب زمین اپنی گردش روک سکتی تھی ہواپنا بہاؤ بند کر سکتی تھی لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تھا کہ الیزبت میرے محبت بھرے ہاتھوں کو جھٹک دے اس کے لہجے میں میرے لئے نفرت ہو میرے لئے حکارت ہو اس نے شاید مجھے پہچانا ہی نہیں تھا وہ مجھے کوئی بحروپیا سمجھ رہی تھی ہاں یہی ہو سکتا تھا تم نے مجھے پہچانا نہیں الیزبت میں غوث ہوں تمہارا غوث میرے لہجے میں ایسا دکھ تھا کہ پتھر بھی پکل جاتا ہاں ہاں میں تمہیں پہچان گئی ہوں وہ نفرت سے پھنکاری تم نے میری زندگی تباہ کر دی وہ تڑپ کر مسہری سے نیچے آگئی اب تم یہاں کیا لینے آئے ہو تم نے مجھے پورے ہندوستان اور انگلستان میں زلیل کر کے رکھ دیا ہے میں نے ٹوٹی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا پھر کمرے میں موجود چہروں پر نگاہ کی لیکن کسی کے آنکھوں میں میرے لئے ہمدردی نہیں تھی حد یہ تھی کہ خود شکھر بھی تنزیہ انداز میں مسکرا رہا تھا میں نے پھر علیزبت کی طرف دیکھا لیکن اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی وہ غصے سے لرز رہی تھی اور میری موت کے لئے یہی بہت تھا اب زندگی کا فائدہ ہی کیا تھا کس کے لئے زندہ رہنا تھا کون رہ گیا تھا میرے آنسوں کو پہنچنے والا کون تھا جو مجھے تسلیہ دیتا خدا کی قسم سارے زمانے کے ستم گبارہ تھے میں نے کیسے کیسے عذابوں کو برداشت نہیں کیا ہوگا لیکن وہ سب دکھ کے اس پہاڑ کے مقابلے میں رائی کے برابر تھے میرے ذہن میں آتش فیشاں بن رہے تھے اور ان کا لابہ ابل ابل کر میرے پورے وجود کو خاکستر کیے جا رہا تھا مجھے کچھ ہوش ہی نہیں رہا میری کیفیت ایسی ہوگی تھی جیسے میرے پورے جسم پر فالج کا اثر ہو گیا ہو یہ سب کیا ہو گیا تھا کیوں ہوا تھا خدایا اگر ایسے ہی دکھ دینے تھے تو برف کے میدان میں مجھے موت آگئی ہوتی پیر کٹنے کے بعد میرے جسم میں زہر پھیل جاتا بھکاریوں کے اڈے پر تشدد سے مارا جاتا وہ سب گوارہ تھا کمرے کے درو دیوار وہاں رکھیوی چیزیں اور وہاں کھڑے ہوئے لوگ میری آنکھوں کے سامنے کردش کرنے لگے اور میں لہراتا ہوا بے ہوش ہو کر کرسی سے نیچے لڑک گیا خدا اپنے نام قبول بندوں کو موت بھی بڑی مشکلوں سے دیا کرتا ہے بہت ہی کھینچ کھینچ کر بڑے کرب سے جان نکلتی ہے تو خدا نے مجھے بھی اس بے ہوشی کے عالم میں موت نہیں دی تھی بلکہ مجھے ہوش آ گیا تھا اور یہ ہوش ایک ایسی کوٹری میں آیا تھا جس میں دروازے کی جگہ لوہے کی سلاکھیں لگوئی تھی اور اوپر ایک انچائی پر ایک روشندان بنا ہوا تھا اور دروازے کے باہر مسلح پولیس والے پہرے دے رہے تھے مجھے کسی تھانے کی کوٹری میں بند کر دیا گیا تھا لیکن کیوں میرا قصور ہی کیا تھا یہ درست ہے کہ میں نے بہت سے عظیم گناہ کیے تھے انکہ کی طاقتوں کے ذریعے مقدر کو سمارنے کے چکر میں شرک تک کر بیٹھا تھا لیکن یہاں تو معاملہ محبت کا تھا الیزبت کے معاملے میں تو میری محبت ملویس تھی اور محبت اتنی سزا کے قابل تو نہیں ہوا کرتی کیا الیزبت کا رویہ ہی میرے لئے کیسے سزا سے کم تھا اس کوٹری میں میرے علاوہ کوئی نہیں تھا شاید مجھ جیسے خطرناک مجرم کے ساتھ کسی کو جان بوجھ کر نہیں رکھا گیا تھا روشندان سے باہر اندھیرہ پھیلا ہوا تھا یہ بات ظاہر ہو گئی تھی کہ میں بہت دیر تک غافل رہا ہوں مجھے گھاس کے بستر پر کروٹیں بدلت دیکھ کر ایک مسلحہ کانسٹیبل سلاکھوں کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور دھیرے سے آواز دی غوث صاحب غوث صاحب میں نے بڑی مشکل سے گردن اٹھا کر اس کی طرف دیکھا شروع شروع میں اسے پہچان نہیں سکا لیکن دھیرے دھیرے اس کے خد و خال واضح ہوتے چلے گئے میں نے اسے پہچان لیا وہ کرم دین تھا یہ میرا ماتیت ہوا کرتا تھا وہ بھی مجھے بڑے خلوص سے آواز دے رہا تھا لیکن اب مجھے اندازہ نہیں رہا تھا کہ خلوص اور دھوکے کی سرحدیں کہاں ایک دوسرے سے جدہ ہوتی ہیں اور کہاں مل جاتی ہیں میں نے اس کی آواز پر کوئی دھیان نہیں دیا اس نے ایک بار پھر آواز دی اور اس بار مجھے اس کی طرف متوجہ ہونا پڑ گیا میں اسے کچھ باتیں معلوم کر سکتا تھا یہ ایک غیر جانبدار آدمی تھا یہ مجھے بہت کچھ بتا سکتا تھا پھر یہ میرے حالات سے بھی باقبر تھا کم از کم میرا ماضی سے پوشیدہ نہیں تھا اس لیے میں بڑی مشکلوں سے بے ساکھی کے سہارے کھڑا ہوا اور سلاکھوں کے قریبی جا کر بیٹھ گیا خدا کا شکر آپ کو ہوش آگیا صاحب کرم دین نے کہا مجھے صاحب مت کہو بھائی میں کرا اٹھا میں ایک تباہ حال انسان ہوں پہلے کبھی بھکاری ہوا کرتا تھا اس لیے اٹھانے میں لاکر بند کر دیا گیا ہوں یہ سب آپ کے دشمن ہیں صاحب وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا اس شکر نے آپ کے لیے ایسا جال بچھایا تھا کہ آپ اس میں پھنس گئی کیسا جال میں نے الجی ہوئی نگاؤں سے اس کی طرف دیکھا میں تمہاری بات نہیں سمجھ سکا لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ میں کتنی دیر بھی ہوش رہا ہوں دیر پورے دو دنوں کے بعد ہوش میں آیا آپ کو کرم دین نے کہا کئی ڈاکٹر آ کر دیکھ چکے ہیں کیوں ڈاکٹر نے اتنا کرم کیوں کیا میرے ساتھ آپ کو تو عدالت میں پیش کرنا ہے نا صاحب آپ پر تو بہت سے الزامات لگائے گئے ہیں شکر نے انگریزوں کی نگاہوں میں اپنا نمبر بڑھا لیا ہے وہ آپ کو گرفتار کرا کے بہت سرکرو ہو گیا ہے اس کے تو مزی آ گئی ہے کیا کہہ رہے ہو کرم دین اس نے میرے ساتھ بہت بھلائی کی ہے وہ ایسا آدمی نہیں ہے آپ خود ہی دیکھ لیجے گا صاحب یہ ساری ہمدردی اس نے آپ کو پھانسنے کے لیے کی تھی اچھا کوئی آرہ ہے میں چلتا ہوں کرم دین ایک طرف ہٹ گیا اس کے ہٹ جانے کے بعد میں وہیں سلاکھوں کے قریبی نڈھال ہو کر لیٹ گیا ہر طرف دھوکہ ہر طرف فریب ہر طرف نفرت یہ سب کیا ہو رہا تھا مجھے شیکھر پر زیادہ حیرت نہیں ہوئی جب علیزبت ہی تبدیل ہو گئی تھی تو دنیا کا ہر آدمی میرے لئے بدل سکتا تھا اسی نے میرے مان کو توڑ دیا تھا جس پر میں نے سب سے زیادہ مان کیا جب آدمی کی سانسیں اس سے دگاہ کرنے لگیں تو کسی اور کا کیا بھروسہ ہو سکتا ہے میرے لئے اس کوٹری میں کھانا پانی اور دوائیں بھی پہنچا دی گئیں لیکن ان سب کے استعمال کا ہوش ہی کب تھا یہ سب چیزیں تو زندگی بڑھانے کے کام آتی ہیں اور میں زندگی بڑھا کر کیا کرتا کس لئے زندہ رہتا کیا یہی سب دیکھنے کے لئے میری سانسیں بحال رکھی گئی تھی وہ سب چیزیں یوں ہی پڑی رہی کرم دین پھر میرے پاس نہیں آیا لیکن اس نے آگ لگا دی تھی اور اس کی لگائی ہوئی آگ نے مجھے بھسم کر دیا صبح کو مجھے ہوائی جز ضروریہ سے فراغت کے بعد تھانے کے کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا گیا میں مجرموں کی طرح سر جھکائے بہت سے لوگوں کے سامنے جا کر بیٹھ گیا اس کمرے میں کئی پولیس والے موجود تھے ان میں ہندوستانی بھی تھے اور انگریز بھی البتہ شیکھر ان میں دکھائی نہیں دے رہا تھا جانتے ہو تم پر کتنے الزامات ہیں ایک رعونت زدہ چہرے والے انگریز آفیسر نے پوچھا میں نے کوئی جواب نہیں دیا میں اپنے سر جھکائے رہا تھا مجھے معلوم تھا کہ اپنی صفائی پیش کرنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا تم پر ایک عورت کے اقواع کا الزام ہے اس نے کہا اور وہ بھی ایک انگریز عورت اس کے علاوہ تم نے بھومن نام کے ایک ڈاکو سے ساز باز کر رکھی تھی تم نے اپنے عوضے اور اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کیا تم سرکاریں انگلی شیعہ کے بہت بڑے مجرموں وہ بولتا گیا لیکن میں بالکل خاموش رہا مجھے اپنے اوپر لگائے گا الزامات اور ان کی صفائی سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی ان کی خواہش تھی کہ میں کوئی بیان دوں لیکن میں نے اپنے ہونس ہی رکھے تھے میں بول ہی کیا سکتا تھا سارا زمانہ ماہ الیزبت کے میرے خلاف تھا ان کی ڈانٹ ڈپٹ بھی مجھ پر اثر انداز نہیں ہو سکی میں نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں نگاہیں جھکائے بیٹھائی رہا پھر مجبوراً مجھے میری کوٹری میں واپس بھیج دیا گیا دو تین دن اسی طرح گزر گئے کرم دین بھی اس کے بعد دکھائی نہیں دیا اور نہ ہی شیکھر کی صورت دکھائی دی مجھے وقت پر کھانا پانی پہنچا دیا جاتا لیکن ان سبوں کو استعمال کرنے کا یارہ ہی قسمیں تھا وہ چیزیں اسی طرح واپس چلی جاتی میں تو اب بے ہی سی کہ اس مقام پر تھا جہاں تبا نہیں اور نہ طاقتی کبھی احساس نہیں ہوا کرتا سارے حالات ایک ہی جیسے ہو جاتی ہیں ذہن منجمید ہو کر رہ جاتا ہے تین دن کے بعد مجھے اس کوٹری سے نکال کر ایک امارت میں پہنچایا گیا اس امارت کے چاروں طرف پولیس اور فوج کے پہرے لگے ہوئے تھے اور یہاں میری لئے ہنگامی طور پر ایک نام نہاد عدالت قائم کی گئی تھی جہاں مجھے کچھ دیر بیٹھنے کے بعد ایک کرسی بھی دے دی گئی کرسی پر بیٹھ کر میں نے ہال کا جائزہ لیا جہاں یہ عدالت قائم کی گئی تھی وہ ایک چھوٹا سا ہال تھا جہاں لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش بہت کم تھی اور اس گنجائش سے بھی بہت کم تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ویسے بھی وہاں زیادہ لوگوں کی ضرورت ہی کہاں تھی یہ مقدمہ اور اس کی کاروائی تو نام کی تھی ان لوگوں نے تو میرے خلاف پہلے ہی سزا مقرر کر دی ہوگی پھر میں نے اس کی ہال میں شیکھر کو بھی دیکھا جو مجھ سے بڑی دلیری کے ساتھ نگاہیں بھی ملا رہا تھا اور تنزیہ انداز سے مسکرائے بھی جا رہا تھا میں جانتا تھا کہ یہ بیچارہ اس وقت خود ہی ایک کٹ پتلی بنا ہوا ہے اور اس کی دور قدرت کے نادیدہ ہاتھوں میں ہے اور یہ سب کچھ میری اسی لا متناہی سزا کا ایک حصہ ہے ورنہ بیچارے شیکھر کی بھی ساتھ ہی کیا تھی پھر میری نگاہ آل کا تواف کرتی ہوئے لزبت پر پڑی اور وہیں کی ہو کر رہ گئی اس کو دیکھنے کے بعد وہی بے خودی اور سرشاری کی کیفیت تاری ہو گئی جو ہمیشہ ہو جائے کرتی تھی اس نے بھی مجھے دھوکہ نہیں دیا تھا بلکہ قدرت کے وہی ہاتھ اسے بھی مہرے کی طرح استعمال کر رہے تھے قدرت کی مرضی سے سرطابی کی مجال کس میں ہو سکتی ہے پہاڑ تک ریزہ ریزہ ہو کر بھی خرجاتی ہیں اور یہ بیچارے تو گوشت پوست کے معمولی انسان تھے یہ کل ہی کیا سکتے تھے جو احکام انہیں دیئے گئے تھے ان کی تسلی تو ان پر لازم تھی میں مجرموں کے کٹہرے میں بیٹھا رہا اور میرے خلاف الزامات کا ایک تو مار باندیا گیا سرکاری وکیل نے مجھے دنیا کا سب سے بڑا مجرم ثابت کرنے میں آسمان زمین ایک کر دیا جبکہ حکومت نے میری طرف سے جو وکیل مقرر کیا تھا اسے میری رہائی سے زیادہ میری سزا کی فکر تھی وہ میری حق میں اگر دلیلیں دیتا بھی تو بے بنیاد اور فیس پسی جن میں ذرا بھی جان نہیں ہوتی جبکہ میرا مخالف وکیل جبکہ میرا مخالف وکیل لفظوں کے اس علاق بہا رہا تھا نہ جانے کیسے کیسے الزامات لگائے گئے کیا کیا کہا گیا لیکن میں بلکل بے حص تھا پتھر کی طرح مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی چاہے مجھے سزا دی جائے یا رہا کر دیا جائے میری لئے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا اس آل میں بیٹھے ہوئے لوگ میرے الزامات کو سن کر لانت ملامت کرنے لگتے ان لوگوں کے نزدیک میرا جرم اس لئے بہت بھیانک اور ناقابل معافی تھا کہ میں نے حکمر طبقے کی ایک عورت سے محبت کی تھی ایک اگلام کی ایک جررت ناقابل برداشت تھی میرے سارے جرائم اس ایک جرم کے سامنے ہیچ تھے جج اور دوسرے لوگوں کی خشونت بھری نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی تھی لیکن ایک پتھر کے مجسمے پر نگاہوں کی اس گرمی کا کیا اثر پڑ سکتا تھا میرے خلاف مقدمے کی کاروائی کے دوران گواہان بھی پیش کی جاتے رہے اور ہر گواہ میرے خلاف مزید زہر افشانی کر کے واپس چلا جاتا اگر ان لوگوں کا بس چلتا تو اسی کمرے میں وہ مجھے چیر پھاڑ کر رکھ دیتے لیکن اس نام نے حد مقدمے کو بھی جاری رہنا تھا پھر ایک اہم گواہ کے طور پر شیکھر کو بلایا گیا اس کا نام آتی ہال میں بیٹھے ہوئے لوگ سنبھل گئے خود میں بھی نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگا دشمنوں کے پتھروں سے زیادہ دوستوں کا پھینکا ہوا پھول زیادہ تکلیف دے ہوا کرتے ہیں میں یہ سننا چاہتا تھا کہ مجھ بدقسمت کے لیے اس کے دامن میں کتنے ترکش موجود ہیں اس نے گیتہ پر ہاتھ رکھ کر سچ بولنے کی قسم کھا کر اپنا بیان دینا شروع کر دیا میلورڈ اور معزز ارکین جوری اس نے کہنا شروع کیا میں سلطنت انگلی شیعہ کا ایک وفادار ملازم ہوں اور پولیس کی نوکری کے دوران میں یہ کوشش رہی ہے کہ سلطنت کے غداروں اور مجرموں کو قانون کے حوالے کر دیا جائے غلام گوث نامی یہ شخص کسی زمانے میں ہمارے ساتھ تھا یہ بھی پولیس کا آدمی تھا شروع شروع میں اس کا ریکارڈ بہت اچھا رہا لیکن بعد میں اس نے الٹی سیدھی حرکتیں شروع کر دی اس نے سادووں اور جادوگروں سے مل کر صفلی عمل کرنے شروع کر دیے اور اس عمل کے زور پر اس نے بہت فائدے بھی حاصل کیے اور اسی عمل کے زور پر اس نے الیزبت نامی ایک معزز خاتون کبھی اپنے چنگل میں پھانس لیا ہم لوگ اس کے خلاف کاروائی کرنا چاہتے تھے لیکن اس کی صفلی طاقتوں کی وجہ سے ہم خوف کھایا کرتے تھے ہم بے بس تھے پھر یہ شخص اس معزز خاتون کے شوہر کی موت کے بعد اسے اپنے جادو اور صفلی عمل کے زور سے اپنے ساتھ بمبئی سے باہر لے گیا باہر جاتے اس نے بہمل نامی ایک خطرناک ڈاکو سے ساز باز کر لی اور اس معزز خاتون کبھی زبردستی اپنے ساتھ رکھا پھر جب پولیس کا گھیرہ اس پر تنگ ہونے لگا تو یہ اپنی جان بچانے کی خاطر اس خاتون کو ایک گاؤں میں دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر فرار ہو گیا میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا اس نے جو کچھ بھی کہا تھا بظاہر یہی سب کچھ ہوا تھا لیکن میں نے تو شیکھر کو ساری باتیں بتا ہی دی تھی اس کے باوجود ویسی باتیں کر رہا تھا اس کی زبان کون پکڑ سکتا تھا اسے کٹ پتلی کی طرح نچانے والے طاقتور ہاتھوں نے اس کی زبان بھی پھیر دی تھی میلورڈ اس نے پھر کہنا شروع کیا میں بہت دنوں سے اس شخص کو گرفتار کروانے کے چکر میں تھا لیکن یہ ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا ایک بار میں پولیس کا ایک خصوصی دستہ لے کر بمبئی سے باہر بھی گیا تھا لیکن یہ ہاتھ نہیں آ سکا لیکن میں مایوس نہیں ہوا بلکہ آنکھیں کھولی رکھی اور اس سے تلاش کرتا رہا اس دوران الیزبت کا پتہ چل گیا کہ وہ کس گاؤں میں کس بے بسی کی زندگی گزاری ہے جیکسن صاحب نے انہیں اس گاؤں سے بلوا لیا چونکہ اس کے غائب ہونے کے بعد الیزبت کے اوپر سے اس شخص کا تلسم ختم ہو گیا تھا اس لیے موزز خاتون نے اس شخص کی کمینگی کی داستان ہمیں سنا ڈالی اس کا بیان بھی ہمارے ریکارڈ میں محفوظ ہے اس بیان کو کسی وقت بھی دیکھا جا سکتے ہیں سرکار نے موزز خاتون کی واپسی کے انتظامات مکمل کر دیئے اس لیے اس شخص کی طرف سے ہمیشہ کا خطرہ موجود تھا پھر جناب علی ایک دن شہر کے ایک سڑک پر جاتے ہوئے مجھے اس شخص کی ایک جھلک دکھائی دی اور کھٹک کا روک گیا اگرچہ اس نے اپنا حلیہ یکسر تبدیل کر لیا تھا پورے جسم پر زخموں کے نشانات بنا لیے تھے چہرے پر گھنی داڑی بنا لی تھی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی ایک ٹانگ بھی کٹوالی تھی حضورے والا اس قسم کے مجرم اپنے آپ کو قانون کی نگاہوں سے محفوظ رکھنے کے لیے بڑی سے بڑی حرکت کر گزرتی ہیں اسی لیے اگر اس شخص نے اپنی ایک ٹانگ صرف اپنے آپ کو پوشیدہ رکھوانے کے لیے کٹوا کر پھینک دی ہے تو اس پر تاجب نہ کیا جائے ہمارے سامنے رستم دادا کا کیس موجود ہے اس شخص نے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنے کے لیے اپنی ایک آنکھ نکل والی تھی تو جنابی علی اس قسم کے مجرموں سے کچھ بھی بائیت نہیں ہوا کرتا لیکن اس کے ان تمام حربوں کے باوجود میں نے اسے پہچان لیا اور اپنا شک دور کرنے کے لیے سے پوچھ گیچ کی لیکن یہ آسانی سے اپنے آپ کو گوث بتانے کے لیے تیار نہیں تھا مجھے کچھ اوشاری کرنی پڑ گئی اس کے بیان کو سن کر غم اور غصے سے میں کھول اٹھا میں نے اپنی زندگی میں اس سے بڑا جھوٹ اور بہتان کہیں نہیں سنا تھا اس شخص نے میری معذوری کو بھی تماشا بنا کر پیش کر دیا تھا اسے میرا جھوٹ اور فریب قرار دیا میرا جی چاہا کہ میں اس شخص کے ٹکڑے بکھیر دوں اس کا ہر لفظ میری روپر تازیانے لگا رہا تھا میں یہ بھولی گیا تھا کہ مقدر نے اس کی زبان میں اپنے الفاظ رکھ دی ہیں یہ جو کچھ بول رہا تھا اپنی مرضی اور اپنے ارادے سے نہیں بول رہا لیکن اس وقت میرے دل پر جو کچھ ہوکے لگ رہے تھے اس نے میری بے حیثی بھی ختم کر دی میرے اوپر کھولتا ہوا پانے انڈل دیا گیا یہ جھوٹ بول رہا ہے میں گلہ پھاڑ کر چلایا یہ سب جھوٹ ہے اس بدماش نے مجھے دھوکہ دیا ہے میں نے بے ساکی کے ذریعے اس کٹیرے سے باہر آنے کی کوشش کی لیکن مجھے پولیس والوں نے زبردستی کرسی پر بٹھا دیا میں پورے بدن سے اس طرح لرسنے لگا جیسے تب چڑھ گئی ہو لفظوں کے زخم تشدد کے زخم سے زیادہ عذیتناک تھے بیٹھنے کے بعد بے بسی کی شدت سے میری آنکھوں میں آنسو آگئے میرے ساتھ یہ کیسا ظلم ہو رہا تھا میں نے اب تک سب کچھ برداشت کر لیا تھا لیکن اس قسم کی ذہنی عذیت برداشت سے باہر تھی میلورڈ شیکھر نے پھر بولنا شروع کیا میں نے جب اس شخص سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے صاف انکار کر دیا یہ اپنی شناکت بتانے کے لئے تیار ہی نہیں تھا لہٰذا میں نے خود اس کی نگرانی کی میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس شخص کا قیام کہیں اور سچ پوچھے میلورڈ تو اس کے انکار سے میں خود بھی شک میں مبتلا ہو گیا لہٰذا مکمل یقین کے لئے جاننا ضروری تھا کہ یہ کہاں رہ رہے اس طرح میں اس کا تاقب کرتے ہوئے چمر پٹی پہنچ گیا جہاں استاد رامو کے ہاتھے میں اس نے قیام کر رکھا تھا جنابی علی میں اپنے مکمل بیان کے بعد استاد رامو کو بھی عدالت کے سامنے پیش کروں گا تاکہ اس شخص کی دوسری حرکتیں بھی سامنے آ جائیں اور یہ معلوم ہو جائے کہ یہ شخص کتنا بڑا اور بھیانک مجرم ہے خیر وہاں پہنچ کر میں نے استاد رامو سے ملاقات کی اور اس نے تصدیق کر دی کہ یہی غلام گوث ہے پھر اسی رات میں نے چھاپے کا انتظام کیا اور ہاتھے پر اچانک چھاپر ڈلوا کر میں نے دوسرے لوگوں کے ساتھ اس شخص کو بھی گرفتار کر دیا لیکن ابھی اسے اگلوانہ باقی رہ گیا تھا اسی لئے بجائے تھانے میں رکھنے کہ میں اسے اپنے ساتھ گھر لے گیا یہاں میں نے اسے داڑی بنانے کا سامان دیا پہننے کے لئے کپڑے دیا اور جب یہ داڑی بنا کر نہا دھو کر گوصل کھانے سے باہر نکلا تو پورا غلام گوث بن چکا تھا اتنا کہہ کر وہ دانت نکال کر ہز پڑا اس کے ہزنے کے ساتھ ہی ہال میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی اس کی اور جج کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ہزنے لگے دور رہا تھا اس میں جھوٹ اور دھگا بازی کے آمیزیش تھی اس شخص نے محبت کے جذبے کو جال بنا کر استعمال کیا تھا اس شخص نے مجھے اپنی ہمدردی اور اپنایت کا جھوٹا چہرہ دکھا کر لوٹ لیا تھا دنیا میں ایسی مثال بہت کم ہوگی لیکن یہ معاملہ چونکہ میرا تھا اسی لئے میرے ساتھ تو ہر انہونی رواہ رکھی گئی تھی تاکہ میں خود اپنے چہرے پر جی بھر کر تھوک سکوں اپنے آپ پر ملامت کر سکوں جنابِ علی شیکھر نے ہنس لینے کے بعد اپنا بیان شروع کر دیا میں نے اسے کھانے کھلایا چائر اور سگرٹ پلائی اور جب یہ پوری طرح پرسکون ہو گیا تو میں نے کرید کر اس کے واقعات پوچھنے شروع کر دیئے اس نے تو جو کہانی سنے اس پر یقین تو نہیں کیا جا سکتا لیکن کام کی بات یہ معلوم ہو گئی کہ یہ الیزبت جیسی معزز خاتون کو اپنے ساتھ ورگلا کر یہ اپنے صفلی عمل کے زور سے بمبئی کے باہر لے گیا اس کے علاوہ اس نے یہ بھی قرار کر لیا کہ اس کا تعلق بھومل اور اس کے گروہ سے رائے اور اس نے لوگوں کے ساتھ مل کر ہمارے سرکار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے خود اسی کا بیان ہے کہ اس نے قانون کی نگاہوں سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے ایک پیر کٹوا دیا ہے خدا کی قسم یہ جھوٹ ہے جھوٹ ہے میں نے جنونی کیفیت میں اپنا سر کٹہرے سے مارنا شروع کر دیا مجھ پر پاگل پن سوار ہو گیا تھا اگر شیکھر میری قریب ہوتا تو میں یقیناً اس کی دھجیاں بکھیر دیتا میرے خدا اس نے میرے لئے کیا کچھ کہہ دیا تھا مجھے اپنی سماعت بھی خود پر گران گزرنے لگی کاش میں بہرہ ہوتا تاکہ یہ سب سننے ہی پاتا کاش میں اندہ ہوتا تاکہ ان کے مکروو چہرے میری نگاہوں سے اوجل رہتے کاش پولیس والوں نے اس بار بھی مجھے سنبھال لیا اس بار انہوں نے بہت دیر تک میری شانوں کو اپنی گرفت میں رکھا تاکہ میں جنونی ہو کر مزید حرکتیں نہ کرنے لگوں مجھے بہت دیر کے بعد سکون آیا اور وہ سکون استیائے کہ میں نے ساری گزران کو نوشتہ تقدیر سمجھ لیا تھا اس کے علاوہ خود کو دھوکہ دینے کا اور کیا جواز ہو سکتا تھا کوئی اور موقع ہوتا تو میری اس استرابی کیفیت کو دیکھ کر خود الیزبت بھی بے قرار ہوتی لیکن اس کے ہونٹوں پر ایک زہر بھری مسکراہت دور رہی تھی اور وہ اس انگریز سے حساس کر باتیں کر رہی تھی جسے میں نے اس کے کمرے میں دیکھا تھا بیان جاری رکھا جائے جج نے شیکھر کو ہدایت کی اور شیکھر نے اپنی کہانی پھر شروع کر دی مجھے اس شخص کے بیان سے اس کے مجرم ہونے کی تصدیق تو ہو گئی لیکن اس نے جس انداز اور جس یقین کے ساتھ موزز الیزبت خاتون کا نام لیا تھا تو وہ سن کر مجھے دھڑکا بھی پیدا ہو گیا ہو سکتا ہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہو اور وہ خاتون اپنی مرضی سے اس کے ساتھ گئی ہو معاف کیجئے یہ میں قانونی بات بتا رہا ہوں اس خاتون پر کوئی الزام نہیں لگا رہا تو اس بات کی تصدیق کے لئے میں دوسری صبح اس شخص کو خاتون الیزبت کے کمرے میں لے گیا جہاں مسٹر رونالڈ بھی موجود تھی اور ان کی موجودگی میں اس شخص نے الیزبت پر پھر اپنا حمل کرنے کی کوشش کی لیکن اس بار یہ ناکام رہا اور موزز خاتون نے چیک چیک کر اس شخص سے اپنی نفرت اور غصے کا اظہار کر دیا یہی نہیں بلکہ وہ شخص کو دیکھ کر درشت سے بے ہوش بھی ہو گئی تھی اس موقع پر اگر عدالت چاہے تو میں گواہی کے لئے اس ڈاکٹر کو بھی پیش کر سکتا ہوں جس نے موزز خاتون کا معاینہ کیا تھا اور مسٹر رونالڈ کو بھی بلائے جا سکتا ہے جو وہاں موجود تھے وہ لوگ بتا سکتے ہیں کہ اس شخص کو دیکھ کر ان کی کیا حالت ہو گئی تھی بہرحال میرے لئے اتنا ہی اشارہ بہت تھا میں نے اس دھوکے باز اور خطرناک شخص کو گرفتار کر کے تھانے میں بند کر دیا جہاں یہ دو دنوں تک بے ہوش بھی رہا ہو سکتا ہے کہ اس کی بے ہوشی اس لیے ہو کہ یہ دوبارہ جادو کرنے میں ناکام رہا تھا اس کا جادو ناکام کیوں ہوا میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا لیکن میں نے عدالت میں ایسے کچھ لوگ بلالی ہیں جو صفلی عمل کے ماہر ہیں اور وہ عدالت کو یہ بتا سکتے ہیں کہ کن حالات میں کسی شخص سے اس کے جادو کی خصوصیت چھین لی جاتی اور ایسا شخص کیا کر سکتا ہے عدالت نے شیکھر کے کہنے پر معزز جادوگروں کو طلب نہیں کیا بلکہ مقدمہ کی سماعت دوسرے دن تک کے لئے ملتوی کر دی گئی شاید عدالت بھی اس دلچسپ مقدمے کو طول دینا چاہتی تھی تاکہ معزز عرقین جوری کے لئے تفریقہ زیادہ سے زیادہ سامان مہیا ہو سکے مجھے اس کمرے سے اٹھا کر پھر تھانے کی کوٹشی میں پہنچا دیا گیا جس طرح ایک بے جان فرنیچر کو جہاں چاہے اٹھا کر رکھ دیا جائے انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی سزا علیزبت کے بدل جانے کے بعد میری لے بچوں کا کھیل بن کر رہ گئی ہے تھانے میں وہ رات میں نے بڑی بے کولی میں گزاری عجیب عالم تھا کبھی یہ سب خواب محسوس ہوتا اور کبھی اپنے آپ کو جھٹلانے لگتا شیکھر نے میرے خلاف جو زہر اگلا تھا وہ بھی میری زندگی کے لئے ایک ناقابل فراموش تجربے کی حیثیت رکھتا تھا خدایے سے بھیانک اور تلخ تجربے سے کسی کو روش ناس نہ کرے میں نے اس رات کے بعد کرمدین کو نہیں دیکھا لگتا تھا اس کی ڈیوٹی کہیں اور لگا دی گئی ہے لیکن وہ بیچارہ بھی میرے لئے کیا کر سکتا تھا دوسری صبح سو کر اٹھا ہی تھا کہ ایک کونسٹیبل نے آ کر بتایا کہ کوئی عورت مجھ سے ملنا چاہتی ہے کسی عورت کے آنے کی خبر نے مجھے حیران کر دیا کون تھی جو اس عذاب کے عالم میں مجھ سے ملنے آگئی تھی علیزبت کے آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اگر اسے میری طرف سے شعور آ بھی جاتا تب بھی اسے میرے پاس آنے کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی تھی میرا دل چاہا کہ میں منع کر دوں اس عورت سے ملنے سے انکار کر دوں جو شاید میرے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لئے آئی تھی پھر نا جانے کیا سوچ کر اس سے ملنے کا اقرار کر لیا اور کونسٹیبل کے جانے کے بعد راہداری کی طرف آنکھیں لگا دیں زنانہ قدموں کی آواز ابری اور ایک عورت کا حیولہ کوٹری کی طرف پڑھتا ہوا دکھائی دیا مکرو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں تھا وہ عورت تزین تھی میری وفا شوار محبت کرنے والی بیوی جو مجھ سے ملنے کے لئے یہاں تک آگئی تھی خدایا اس کا سامنا کرنے سے پہلے مجھے موت کیوں نہیں آگئی اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھتی رہی پھر سلاکھوں سے سر لگا کر رونا شروع کر دیا جبکہ مجھ میں اتنی حمد بھی نہیں تھی کہ اس کے آنسو پہنچ سکتا میں کس طرح اس پاک باز عورت کو چھو سکتا تھا جسے میں دھوکہ دے کر بھاگ لیا تھا ایک فرنگن کے لئے جسے میں نے چھوڑ دیا تھا جس نے میرے لئے دنیا کی ہر آرائش اپنے اوپر حرام کر رکھی تھی جو میرے اشارے کے منتظر راہ کر دی جو میرا حکم وجہ لانے کے لئے بیتاب رہتی تھی جسے میں نے ایک جلیل القدر انسان سے مانگا تھا اور میں نے اس موسین کو دھوکہ بھی دے دیا میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا ٹھیک ہی ہو رہا تھا میں اسی قابل تھا اب وہ مجھے اس خستہ حال میں دیکھ کر خون کے انسو بہا رہی تھی پھر جب مجھ پر سے جذبات اور پشمانی کا ایک ریلہ گزر چکا تو میں نے اسے پوچھا تم یہاں کیسے آگئیں تزین مجھے شیکھر نے تمہارے بارے میں بتایا ہے تزین نے بوجل دکھتی ہوئی آواز میں جواب دیا تو گویا ہمدردی کی آر میں شیکھر نے مجھے ایک اور زخم لگایا تھا کیا ضرورت تھی تزین کو میرے سامنے لانے کی اس سے ملے بغیر ہی موت کی طرف بڑھ جاتا میرے لئے بہتر ہوتا لیکن اب وہ آ ہی گئی تھی اپنی تمام تر وفاؤں اور پاکیزگی سمیت مشرق کے عورت کے انداز ہی نرالے ہوا کرتی ہیں قدرت بھی ان کی وفاظ شعاریوں کو دیکھ کر انہیں غلط راستوں پر نہیں لے جائے کرتی قدرت بھی ایسی عورتوں کا لحاظ کیا کرتی ہے وہ خدا کی بندی میری خبر سنتے ہی دوڑی دوڑی چلی آئی ویسی تھی کہ اس نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا اس نے ذرا سا بھی گلہ نہیں کیا اس نے اس بات کا شکوا بھی نہیں کیا کہ میں نے اسے کیوں چھوڑ دیا تھا وہ بس میری حالت دیکھ دیکھ کر ہوتی رہی صبر و ضبط کی اس بھتلی نے یہ بھی نہیں بتایا کہ میری بغیر اس پر کیا گزری اس نے اپنے دن کس سے کرم میں گزارے راتیں کس بے قراری کے عالم میں بسر کی اسے صرف میری فکر لاہق تھی اور اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں نے اس کی بات نہ مان کر کتنی بڑی غلطی کی تھی وہ مجھے ہمیشہ ان کا سے دور رہنے کی تلقین کیا کرتی تھی وہ مجھے سمجھاتے سمجھاتے تھک گئی تھی لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی اور آج اس کا نتیجہ میرے سامنے تھا یہ سب اسی فتنہ پرواز کی وجہ سے ہو رہا تھا اگر وہ میرے ساتھ نہیں ہوتی تو میں کبھی علیزبت کو حاصل نہیں کر سکتا تھا اور نہ یہ تماشی اور یعذاب میرے سامنے آتے زندگی تزین کے ساتھ بڑے آرام اور سکون سے گزر جاتی لیکن میری حوص کو تو عیشد و عالم درکار ہو گیا تھا تم گھبراو نہیں میں بابا کو واپس بھولا رہی ہوں تزین نے کہا اس کا اشارہ جمیل احمد خان کی طرف تھا نہیں نہیں انہیں مت بلوانا میں تڑک اٹھا میں انہیں چیرہ دکھانے کی حمد نہیں کر سکتا مجھے اسی حال میں رہنے دو تم چاہے کچھ بھی کہو لیکن یہ میرا فرض ہے تم خود سوچو میں تمہیں اس حال میں کس طرح دیکھ سکتی ہوں تم میرے شوہر ہو تمہارے علاوہ میرے دامن میں اور ہے ہی کیا اگر تم بھی نہ رہے تو میں کیا کروں گی بتاؤ میں کہاں جاؤں گی اس نے سلاکھوں سے سر لگا کر پھر رونا شروع کر دیا اس بار مجھ میں اس کے آنسو پہنچنے کی حمد ہو گئی تھی لیکن اس کے آنسو نے میری انگلیوں اور میری ہتھیلیوں کو خاکستر کر دیا تھا ان آنسو میں شولے بھڑک رہے تھے میری اس حرکت نے اس کے شولوں کو اور بھی ہوا دے دی وہ اور بھی بھڑک کر رونے لگی بڑی مشکلوں سے میں نے اسے کابو کیا کابو کیا کرنا تھا وہ خود ہی خاموش ہو گئی اس عالم میں بھی اس نے میرا ہی دھیان رکھا تھا اسے احساس ہو گیا ہوگا کہ اس کی اس کیفیت نے مجھے کس درجہ بے سکون کر دیا ہے یہ سوچ کر وہ خاموش ہو گئی اور ٹکر ٹکر مجھے دیکھنے لگی اسے دیکھ کر میرا دلخون کے آنسو رو رہا تھا لیکن اس سے پہلے کہ میں کوئی اس طرح بھی حرکت کر گزرتا اسے وہاں سے لے جائے گیا ہماری ملاقات کبک تک ختم ہو گیا تھا اس کے جانے کے بعد مجھ پر پھر سکتہ تاری ہو گیا شیکھر ہر طرح مجھے زلیل کرنے پر طلا ہوا تھا اور وہ کیا طلا ہوا تھا یہ تو نادیدہ ہاتھوں کی کرشما سادیاں تھی جنہوں نے اسے نچا کر رکھ دیا تھا میرا سب سے بڑا مخالف بنا دیا تھا مجھے زبردستی ناشتہ کرائے گیا اس کے بعد مزید تماشے بنانے کے لیے عدالت کے اسی ہال میں پہنچا دیا گیا آج یہاں میرے لیے کل سے بڑا عذاب منتظر تھا یہ عذاب علیزبت کا تھا اسے میرے خلاف گواہی دینے کے لیے کٹہرے میں بلائے گیا تھا پھر خدا کی پناہ کسی کے کانوں میں اگر پگلے ہوئے سیسے بھی انڈیل دیا جائیں تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہوگی جتنی تکلیف مجھے ہو رہی تھی مجھے خود پر اس لیے غصہ آنے لگا تھا کہ میں علیزبت کی باتیں سن کر مر کیوں نہیں گیا میرے لیے ایسا بھی دین آ سکتا تھا یہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا لیکن میری آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ میرے لیے علیزبت کے چہرے پر غصہ بھی تھا اور نفرت بھی میرے کان سن رہے تھے کہ وہ مجھے ڈاک کوچو اور بدماش اور ناجانے کیا کیا کہہ رہی تھی اور میں زندہ تھا کسی انسان کی اس سے بڑی بے حصی اور کیا ہوگی کہ وہ ایسے حالات میں بھی زندہ رہ جائے علیزبت نے مجھ پر اگواہ کرنے کا الزام لگایا اس کے بقول میں نے اس کی معصومیت اور لاعلمی سے فائدہ اٹھا کر اسے ورگلا لیا تھا اس کے بغول میں واقعی ایک زبردست باغی تھا میری تمام تر سرگرمی انگریزی سرکار کے خلاف تھی اس کے میان کے مطابق میں ایک گھنونہ عمل کرنے والا ناپاک جادوگار تھا موت کی سزا بھی میرے لیے کچھ نہیں تھی اور ناجانے وہ کیا کیا کہتی رہی لیکن میں تو گنگ ہو چکا تھا اتنی شدید حیرت تھی کہ حیرت کا لفظ بے معنی ہو کر رہ گیا اتنا گہرا صدمہ تھا کہ صدمہ کی تشریح ناممکن ہو جائے پس ایک سرناٹے کی چادر نے مجھے چاروں طرف سے لپیٹ رکھا تھا کوئی احساس ہی واقعی نہیں رہا لیکن اچانک سرناٹے کی چادر میں ایک ارتاجتہ پیدا ہوا کچھ ہو رہا تھا اس ہال میں کوئی انہونی ہونے والی تھی اور اس سے پہلے کہ میں چیخ کر گر گڑا کر اس انہونی کو رکھ سکتا وہ واقعہ رونما ہو گیا جس نے دوسروں کو بھی کچھ دیر کے لیے پتھر آ کر رکھ دیا تھا تزین اسی کمرے میں موجود تھی اور بدقسمت ہی یہ ہوئی کہ پہلے میں اسے دیکھ نہیں سکا تھا ہو سکتا ہے کہ وہ شیکھر کی منت سماجت کر کے اس ہال میں چلی آئی ہو باہرحال وہ کمرے میں موجود تھی اور جیسی علیزبت کی زبان نے زہر اگلنا بند کیا وہ کسی بپھری ہوئی شیرنی کی طرح ہوا میں جیسے اڑتی ہوئی گواہوں کے کھٹہرے میں پہنچی اور علیزبت پر ٹوٹ پڑی میں نے صرف ایک چمک دیکھی تھی اس کے بعد علیزبت کی چیخ بلند ہوئی اور وہ ایک طرف الٹ کر لوٹنے لگی اس کے سینے میں دستے تک ایک تیز دھار کا خنجر پیوست ہو گیا تھا اور یہ خنجر تزین نے پیوست کیا تھا تزین نے کمال کی پھرتی دکھائی تھی ہال میں بیٹھے ہوئے لوگ پولیس کے اہلکار اور خود میں ابھی کچھ نہیں سمجھ سکے تھے اور خنجر علیزبت کے سینے میں پیوست ہو جکا تھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں پھر جب لوگوں کو ہوش آیا تو بیک وقت بہت سے لوگ تزین کی طرف دوڑ پڑے لیکن اس نے اس دن تیز رفتاری اور مہارت پر کمر باندھ رکھی تھی اور اس سے پہلے کے سکتے سے ہوش میں آئے ہوئے لوگ اس تک پہنچ سکتے اس نے علیزبت کے سینے کا خنجر ایک جھٹکے سے نکالا اور وہی خنجر پوری قوت کے ساتھ اپنے پیٹ میں اتار لیا میں شاید پاگل ہو گیا ہوں یا ابھی تک ہوش میں ہوں یا پھر خواب دیکھ رہا ہوں میرے خدا میں کہا ہوں یہ کیسے لوگ میرے چاروں طرف جمع ہیں تزین نے علیزبت کو کیوں مار ڈالا پھر خود بھی اس نے خودکشی کیوں کر لی آخر کیوں کیا اسے مجھ پر رحم نہیں آیا لیکن نہیں اسے مجھ پر رحم آیا تھا اس لئے اس نے ایسا کیا اسے مجھ سے بے حد محبت تھی اس نے اس طرح محبت کا ثبوت دیا تھا ورنہ کون کس کے لئے دوسروں کی جان لیا کرتا اور اپنی جان دیا کرتا ہے یہ تو بہت مہنگی چیز ہوا کرتی ہے لیکن تزین تو سب کچھ کر گزری تھی صرف میری خاطر اسے علیزبت کی باتیں برداشت نہیں ہو سکی تھی اور اس نے اسے بھی حلا کر دیا اور خود بھی مر گئی وہ دبلی پتلی نازک سی تو تھی ہی زیادہ دیر تک زندہ بھی نہیں رہ سکی وہیں کٹہرے میں علیزبت کے برابر ہی جان دے دی ان لوگوں نے مجھ پر یہ احسان کیا تھا کہ مجھے تزین کے پاس لے گئے تھے جہاں مرتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا تھا اور خاموشی سے جان دے دی تھی دیکھتے دیکھتے اس کی گردن ڈھلک گئی تھی اور وہ مر گئی تھی علیزبت تو اس سے پہلے ہی مر چکی تھی پھر مجھے یاد نہیں کہ کیا ہوا بہت سے لوگ بہت سے چہرے میرے چاروں طرف پھیل گئے بہت سی روحیں میرے چاروں طرف رکس کرنے لگی مجھے اپنی طرف بلانے لگی کبھی ایک ایسا دریا سامنے آ جاتا جس میں بجائے پانی کے آگ دہکری ہوتی اور اس آگ میں علیزبت غسل کرتی بھی دکھائی دیتی پھر تزین دکھا دیتی پھر دونوں گائب ہو جاتی آگ کا وہ دریا بھی گائب ہو جاتا پھر ایک خوبصورت سا آبشار دکھائی دیتا جہاں سے پانی ابل ابر کر نیچے گر رہا ہوتا وہ منظر بہت خوشکوار ہوتا اور میں اسے دیکھ کر زور زور سے کہہ کے لگانے لگتا ہستے ہستے میری آواز پھٹ جاتی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے پھر وہ منظر بھی نگاہوں سے اجل ہو جاتا پھر ایسے لوگ دکھائی دیتے جنہیں میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوتا ان لوگوں کے ہاتھوں میں تیز دھار چمکتے ہوئے خنجر ہوا کرتے ویسے ہی خنجر جیسا تزین کے پاس تھا پھر وہ لوگ باری باری میرے جسم کو ان خنجروں سے گوندنے لگتے اور میں پاگلوں کی طرح چلنانے لگتا چیختے چیختے آسمان سر پر اٹھا لیتا پھر کچھ لوگ مجھے سہارہ دیتے میرے حالت میں کڑوی کسیلی سی کوئی چیز انڈے لی جاتی اور میں گھبرا کر آنکھیں کھول دیتا میرے چاروں طرف سفید لباسوں میں ملبوس کچھ لوگ ہوا کرتے جن کے آنکھوں میں میرے لئے ہمدردی اور تشویش ہوا کرتی یہ لوگ مجھے ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کرتے رہتے میں ان لوگوں سے دہشت زدہ ہو جاتا اپنے آپ میں سمٹنے کی کوشش کرتا دونوں ہاتھوں سے چہرے کو چھپا کر رونے لگتا پھر میرے بازوں میں کوئی تیز دھار اتار دی جاتی اور پل کے بوجل ہونے لگتی مجھ پر گہری نیند مسلط ہونے لگتی اور اس نیند کے دوران پھر وہی آگ کا دریہ وہی پانے اگلتا گواب شار اور وہی خنجل لی ہوئے بہت سے لوگ سونے اور جاگنے خواب دیکھنے اور نہ دیکھنے کی یہ کیفیت کب تک باقی رہی ہوگی یہ میں نہیں جانتا مجھے مدت کا ہوش نہیں لیکن جب ایک بار ہوش میں آیا تو پتا چلا کہ میں دماغی ہسپتال میں موجود ہوں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مجھے یہاں آئے ہوئے دو ماہ ہو چکی ہیں شروع شروع میں میری حالت بہت خراب تھی میں گھنٹوں چیختہ چلاتا رہتا کبھی کہہ کے لگانے لگتا اور کبھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ جاتا پورے ہندوستان میں میرے کیس کی شہرت ہو گئی تھی بے شمال لوگ مجھے دیکھنے آیا کرتے اور میری حالت پر افسوس کر کے واپس چلے جاتے تزین اور علیزبت کی دردناک موت کے بعد انگریزوں کا مجھ سے دشمری بھی نہیں رہی تھی بلکہ انہوں نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا ان دونوں کی موت اور میری دماغی حالت نے انہیں یہ جاور کرا دیا تھا کہ میرے لیے یہی سزا بہت ہے مجھے اور کیا سزا دی جا سکتی ہے ان کا انتقامی جذبہ تھنڈا پڑ گیا تھا لوگوں کی میرے بارے میں مختلف آرہ تھی کوئی مجھے گناہگار تسلیم کرتا اور کوئی بے گناہ ہندوستان میں اس قسم کا چونکے کوئی حادثہ اس سے پہلے پیش نہیں آیا تھا اسی لیے میری خوب تشیر کی گئی اخبارات اور لوگوں کے کہنے پر ڈاکٹروں نے بڑی احتیاط سے میرا علاج کیا میرے ساتھ ہمدردی کی لیکن کیوں یہ کیسی ہمدردی تھی میں تو پاگل ہی ٹھیک تھا عجیب زندگی تھی جب میں موت کی طرف جانے لگتا تو وہاں سے واپس کھینچ لیا جاتا اور جب پاگل ہونے لگتا تو علاج کر کے مجھے ٹھیک کر دیا جاتا میری ذہنی حالت تو ٹھیک ہو گئی تھی لیکن میں نے بولنا چھوڑ دیا تھا لبوں پر تعلے لگا لیے تھے باتوں کا جواب صرف اشاروں سے دیا کرتا اور اپنا چہرہ ہاتھوں سے چھپا لیتا ہسپتال میں ایک پارک بھی بنا ہوا تھا چونکہ میں خطرناک ذہنی مریض نہیں تھا اسی لیے مجھے اس پارک میں جانے کی اجازت حاصل تھی میں گھنٹوں گھاس کے فرش پر بیٹھ کر یا لیٹ کر خلاوں میں دیکھتا رہتا اور جب شام ہونے لگتی تو مجھے میری کوٹھی میں پہنچا دی جاتا ڈاکٹروں کے نزدیک میری ذہنی حالت اتمنان بخش تھی لیکن انہیں اس بات کی پریشانی تھی کہ میں نے چپکیوں ساتھ رکھی ہے بولتا کیوں نہیں انہوں نے مجھے گفتگو پر مائل کرنے کے بے شمار جتن کی لیکن وہ میری خاموشی کو ختم نہ کر سکے تنگ آ کر انہوں نے مجھے میری حال پر چھوڑ دیا اس ہسپتال میں مریضوں کے جاننے والے ان کے رشتے دار ان سے ملنے اور انہیں دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے لیکن میرے لیے کبھی کوئی نہیں آیا آخر کون آتا بینونی دنیا کے لیے میرا وجود ہی کہاں رہ گیا تھا میں تو صرف ایک کہانی تھا ایک داستان تھا لیکن ایک صبح جب ایک ڈاکٹر نے مجھے یہ بتایا کہ مجھ سے ملنے کے لیے کوئی آیا ہے تو میں حیرت سے اچھل پڑا بہت دنوں کے بعد مجھے کسی بات پر حیرت ہوئی تھی اور یہ بھی میری ذہنی صحت مندی کی علامت تھی میں حیران ہو سکتا تھا اور میں اس قبر کو سن کر اس قدر حیران تھا کہ بہت دیر تک ڈاکٹر کی بات بھی سمجھ نہیں آسکی مجھ سے ملنے کون آسکتے ہیں بہرحال میں نے اپنی بے ساکھی سنبھال لی اور گھزیڑتا ہوا ڈاکٹر کے ساتھ اس کمرے کی طرف چل پڑا جسے ملاقاتیوں کے لیے مقصود کیا گیا تھا ڈاکٹر تو دروازے سے واپس چلا گیا جبکہ میں کمرے میں اندر داخل ہوا اور اس شخص پر نظر پڑھتے ہی پہلے تو میری سانسے رک گئیں پھر پورے بدن پر یوں لرزہ تاری ہو گیا جیسے سوکھا ہوا پتہ ہواوں کی زد میں آ گیا ہو پھر پورے جسم کا جیسے فالج نے مار دیا ہو بلکل بے حس و حرکت اتنا بے حس کہ اگر اس وقت تلوار لے کر میرے جسم کے ٹکڑے بھی کر دی جاتے تو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا پھر زمین پیروں کے نیچے سے نکلنے لگی میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن بے ساکھی سمیت فرش پر گر گیا انتہائی وقار اور اعتماد سے کھڑے ہوئے اس شخص نے یہ دیکھ کر بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی بلکہ اس کی سورج جیسی نگاہیں میرے بدن میں اترتی چلی جا رہی تھی ان نگاہوں کی گرمی ناقابلے برداشت تھی میرا سارا بدن لہکنے لگا میرے اندر آگ سی لگ گئی میں بے حال ہو کر فرش پر لوٹنے لگا وہ شخص جمیل احمد خان تھا قدی آور عظیم حیرت انگیز بے مثال بے بدل جمیل احمد خان وہی جس نے اپنے جسم کو پتھر کر لیا تھا وہی جس نے اپنی سانسوں کو مسخر کر لیا تھا وہی جس کو آتی جاتی روتوں کا اختیار حاصل تھا وہی جس کی ٹھوکروں میں پوری دنیا تھی وہی جس کی آنکھیں سورج بدن پہاڑ اور ارادے آسمان تھے جس کے سامنے مجھ جیسے انسان رنگنے والے کیڑے کی طرح بے حقیقت اور بے گمان تھے بس بس بہت ہو چکی بلاخر جمیل احمد خان کی برف جیسی آواز گنجی اور میں اسی طرح ساکت ہو گیا جیسے اسی حکم کا منتظر تھا جی تو یہ چاہتا ہے کہ تم جیسے احسان فراموچ کو جلا کر خاک کر دوں جمیل احمد خان نے کہا لیکن تجھے قدرت کی طرف سے پہلے ہی سزا مل چکی ہے اور تیرے لئے مزید عذاب یہ ہے کہ تُو دنیا اور آخرت میں زلیل و خوار رہے گا تُو نے جو کچھ کیا ہے ان کی فیرز تو خود تیری نگاہوں کے سامنے ہوگی میں تیرے کرتوتوں کو دہرانا نہیں چاہتا اور میں یہاں تجھے دیکھنے کے لئے نہیں آیا بلکہ تجھے کچھ دکھانے کے لئے آیا ہوں تُو نے اپنی زندگی بہت ہی بے ڈھنگے طور سے سمیٹی ہے تزین میری بیٹی تھی اور میری بیٹی کیا سے انجام پر باپ کی آنکھیں خون ہو جائے کرتی ہیں اگر تُو وہ فاشوار ہوتا تو تزین کی موت کا مجھے ذرا بھی افسوس نہیں ہوتا لیکن تُو تو ایک ایسا کتہ نکلا جو نظر آنے والی ہر ہڈی کے پیچھے دوڑا کرتا ہے میں خود بھی اپنے آپ کو زندگی بھر اس لئے معاف نہیں کروں گا کہ میں تجھے تزین کے ساتھ چھوڑ کر خود یہاں سے چلا گیا تھا اور دوسری غلطی یہ ہوئی کہ میں تیری رزالتوں کی طرف سے بے خبر رہا تُو نے ان کا جیسی حکیر شیع کو حاصل کرنے کے بعد یہ سمجھ لیا کہ دنیا تیرے قدموں کے نیچے بچھ چکی ہے اور تُو فاتحی عالم ہے جو چاہے کر سکتا ہے لیکن یاد رکھ کہ ایک طاقت سب سے بڑی ہوا کرتی ہے اور میں اسی طاقت کے وسیلے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تیری زندگی مسلسل عذاب رہے گی ان کا میرے پاس بھی تھی لیکن میں نے بعد میں اپنے ظرف کو وسیع کر کے اسے اپنی کنیز بنا لیا تھا لیکن تجھ سے تو یہ بھی نہیں ہو سکا کم ظرف کے اختیار میں طاقت آ جائے تو وہ اندہ ہو کر آہنی دیواروں سے بھی سر ٹکرانے لگتا ہے آہ میں تجھے تیری نامنی ہاتھ طاقتوں کا انجام دکھاتا ہوں اسے دیکھ اور زندگی بھار روتا رہے میں کچھ بولنا چاہتا تھا لیکن میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی میں نے آگے گھسٹتے ہوئے جمیل احمد خان کے قدموں پر اپنا سر رکھنا چاہا لیکن مجھ سے یہ بھی نہیں ہو سکا میں ایک انچ آگے کی طرف کھسکتا اور میرا اور ان کا فاصلہ ہزاروں میل کا ہو جاتا تھکھار کر میں نے اپنا سر فرش پر رکھ دی اور دھیرے دھیرے سے سکنے لگا لیکن اسی وقت وہ فرش اس طرح اُبلنے لگا جیسے لاوہ پکڑا ہو میں نے بکھلا کر آنکھیں کھول دیں اس کمرے کے درو دیوار دھوان ہو رہے تھے ہر طرف دھند اور کوہر پھیل ہوئی تھی اور جمیل احمد خان کا کوئی پتہ نہیں تھا جبکہ میں کہیں اور پہنچ چکا تھا یہ زمین عجب تلسمی اور ماورائی سی تھی یہاں کے درخت اور پودے بھی عجیب تھے وہ پلکیں چھبکتے اور گنگناتے ہوئے محسوس ہوتے روشنی بھی ایسی جیسے سہر ہو رہی ہو بادلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہر طرف ہی منڈلاتے پھر رہے تھے ایک طرف ایک دریا بھی بیرا تھا لیکن اس کا پانی بھی عجیب تھا سنہرے رنگ کا موجیں لیتا ہوا پانی دریا کی سطح پر چھوٹے چھوٹے بجرے تیہ رہے تھے لیکن ان میں کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا دور نظر کی حد پر پہاڑوں کا ایک سلسلہ بھی تھا لیکن اس پہاڑی کے پتھر ہیرے جوہرات اور سونے چاندی سے مزین دکھائی دیتے تھے روشنی جب اس پہاڑی کی سطح سے ٹکراتی تو نگاہوں کو ہیرہ کر دینے والی دھنک چاروں طرف پھیل جاتی اور اس دھنک کے ساتھوں رنگ ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگتے ناجانے یہ سلسلہ کب سے جاری تھا اور کب تک جاری رہنے والا تھا میں اس طرح سے بے حال ہو کر چیخ رہا تھا کروٹیں لے رہا تھا اپنا سر فرش سے ٹکرا رہا تھا لیکن جمیل احمد خان کی حالت میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی انہوں نے اپنی نگاہیں اس طرح میرے جسم پر گار رکھی تھی جیسے مجھے ریزہ ریزہ کر کے فضا میں بکھیر دینا چاہتی ہوں مجھے یقین تھا کہ میری چیخ و پکار نے پورا ہسپتال سر پر اٹھا لیا ہوگا لیکن کسی کی کیا مجال تھی جو اس کمرے میں جھانکنے کی بھی حمد کر سکتا جہاں جمیل احمد خان کھڑے ہوں وہاں در و دیوار تک دوسروں کی نگاہوں سے اجل ہو جاتی ہیں میرا یہ حال تھا کہ میں یہاں کر مبہوت ہو گیا تھا کبھی مجھے بے انتہا خوف محسوس ہوتا اور کبھی عجب سرشاری اور شادمانی کی کیفیت محسوس ہونے لگتی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ تلسماتی سرزمین کہاں واقع ہے اور مجھے یہاں کیوں پہنچایا گیا ہے ایسے دل فریب اور دلشی وادی میں رہنے والے کون لوگ ہیں میں اس وقت ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا تھا اور وہاں سے دور دور تک کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا لیکن سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ اس ٹیلے سے اتر نہیں سکتا تھا اور دوسری حیرت کی بات یہ تھی کہ اس وقت میرے دونوں پاؤں سلامت تھی بلکل پہلے کی طرح احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ میں ایک ٹانگ سے محروم رہا ہوں لیکن وہ دونوں ہی اس ٹیلے میں جیسے دھنس کر رہ گئے تھی یا ٹیلے نے انہیں گرفت میں لے لیا تھا میں نے ایک بار وہاں سے اترنے کی کوشش بھی کی لیکن مجھ سے ہیلا ہی نہیں گیا بہرحال اس وقت مجھے زیادہ فکر بھی نہیں تھی میں اس ٹیلے پر کھڑے ہو کر اس ٹلیس ماتی وادی کے ایک ایک گوشے سے محفوظ ہو رہا تھا اور یہی میرے لئے بہت تھا پھر میں نے دھیمی دھیمی موسیقی کی آواز سنی یہ آواز چاروں طرف سے ہر جگہ سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی جیسے یہ آواز درختوں سے نکل رہی ہو پودوں سے نکل رہی ہو زمین سے نکل رہی ہو بادلوں سے برس رہی ہو اس آواز کا زیرو باؤں حیرت انگیز تھا کبھی اتنی مددہ ہو جاتی کہ سنائی نہیں دیتی اور کبھی اتنے زور سے گونجنے لگتی کہ دور دور تک پھیل جاتی لیکن وہ کسی بھی مرحلے میں ناغوار نہیں لگتی تھی بلکہ اس نے بدن میں عجیب قسم کا نشہ اور سرور بھر دیا اتنی دل فریب اور خوشکن موسیقی میں نے کبھی نہیں سنی تھی میں نے محسوس کیا کہ اس موسیقی کو سن کر وہاں موجود درخت اور پودے بھی جھومنے لگے تھے بادلوں تک میں ترب پیدا ہو گیا تھا اور ان کی اٹکیلیوں میں شدت آگئی تھی پھر میں نے ایک اور حیرت انگیز منظر دیکھا دریا کی سطح پر ہلکورے لیتے ہوئے ساحل پر آ کر لگنے لگے اور ان میں سے عورتیاں لڑکیاں اترنے لگیں ان لڑکیاں یا عورتوں نے صفیاد لباس پہن رکھے تھے اور ان کے ہاتھوں میں تھالیاں تھی جن میں چراک جل رہے تھے اور ان تھالیوں سے خوشبوں کے بھبکے اٹھ اٹھ کر پورے ماحول کا مدھوش کر رہے تھے ایسی بے خود کرنے والی خوشبو میرے ہوا سے نہیں گزری ہوگی وہاں کا ہر لہزہ ہر پل پور انداز کیفے زار تھا میں چاہتا تھا کہ ساری زندگی اس ٹیلے پر ہی کھڑے رہ کر گزار دی جائے چاہے پاؤں ٹیلے کی گرفت میں ہی کیوں نہ ہوں وہ لڑکیاں بیڑوں سے اتر اتر کر ایک طرف کتار میں چلنے لگیں حیرت تھی کہ میں نے اس سے پہلے وہ بجرے خالی دیکھے تھے لیکن اب انہی خالی بجروں نے لڑکیاں اگلنی شروع کر دی تھی اور وہ لڑکیاں اتنی حسین اور خوبصورت تھیں کہ جیسے چاند کی کرنے مجسم ہو گئی ہوں وہ سب میرے سامنے پھیلی ہوئے میدان میں ایک دائرے کی صورت میں کھڑی ہو گئی ان کی تھالی میں چراغ بھی عجیب تھے وہ ہوا کے زور سے نہ تو بھڑک رہے تھے اور نہ ہی ان کی لوہ مدم ہو رہی تھی میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ عورتیں داسیاں تھی ہندو دیو مالا میں ان داسیوں کی داستانیں بھری ہوئی ہیں اور ان کا کردار بھی بہت مختلف ہوا کرتے ہیں وہ داسیاں گویا کسی کے استقبال کے لیے وہاں جمع ہوئی تھی اور کوئی بڑا کردار ان کے درمیان آنے والا تھا لیکن وہ کون ہو سکتا تھا یہی دیکھنے کے لیے میرا شوق دوچند ہوا جا رہا تھا رفتہ رفتہ اس لیہ کی لیہ مدم ہونے لگی لیکن مدھم ہونے کے باوجود اس لیہ نے اپنی اثر انگیزی ختم نہیں کی بلکہ اس کا دھیمہ ہوتا ہوا تاثر اور بھی ہی جان خیز اور نشات انگیز تھا بہرحال وہ نغمہ ختم ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی ہر طرف سناٹا پھیل گیا ایک غیر عرضی اور لا متنہ ہی خاموشی تاری ہو گئی وہ سناٹا بھی یہاں کی ہر شئے کی طرح حیرت میں ڈالنے والا تھا ایسا لگتا تھا جیسے ہواوں نے بھی دم ساد لیا ہو بادل بھٹک نہ بھول گئے ہوں اور درختوں اور پودوں نے اپنا سر جھکا لیا ہو پھر ایک طرف سے نارے لگنے کی آوازیں آنے لگیں پہلے ہی آوازیں غیر واضح اور مبہم تھی لیکن جیسے جیسے وہ آوازیں قریب آتی گئیں ناروں کا مفہوم بھی سمجھ میں آنے لگا وہ نارے ہر ہر مہادیو اور جی بجرنگ بلی کے تھے ہزاروں آدمی ہم اہنگ ہو کر نارے لگا رہے تھے لیکن نارے لگانے والی لوگ ابھی تک دکھائی نہیں دیئے تھے میں نے چاروں طرف اپنی گردن گھمائی پھر درختوں کے ایک جھنڈ کے اکب سے سادھوں کے ایک ٹولی برامد ہوتی ہوئی نظر آئی ان سادھوں نے اپنے جسم پر صرف لنگوٹ باندھ رکھی تھی اور انہوں نے اپنے جسم پر بھبوت مل رکھے تھے ان کی تعداد بیش مارتی اور سب کے سب بہت بوڑھے تھے ان کی رگے ان کی خالوں سے چلکتی پڑ رہی تھی ان کے سروں کے بال خوش کھو کر گپھاؤں کی طرح ہو گئے تھے باز باز کی پلکیں تک سفید تھی جیسے روئی کے چھوٹے چھوٹے گالے دھونک کرکتیوں لیکن ان سبوں میں ایک بات مشترک تھی کہ وہ سب کے سب بے حد پور جلال اور بابکار دکھائی دے رہے تھے ان کی آنکھیں سورج کی کرنوں کی طرح روشن تھی اور ان کے قدموں کے ساتھ ساتھ زمین لپٹیوی محسوس ہو رہی تھی ان کی شخصیت کا تاثر انتہائی مروب کن تھا ان میں سے ہر ایک گنگ اور مبہوت کر دینے والی صلاحیتوں کا حامل تھا یہی سادو نارے لگا رہے تھے میں نے محسوس کیا کہ داسیوں نے تو میری طرف نگاہیں کی تھی لیکن ان سادو نے مڑ کر میری طرف دیکھا تھا پھر میری طرف سے نگاہیں پھیڑ لی تھی اس وقت بھی میں نے چاہا تھا کہ میں اپنے آپ کو ٹیلے کے گرفتے سے آزادی دلواؤں لیکن ایسا نہیں ہو سکا تھا میں زمین میں پیوست ہو جکا تھا اور لطف کی بات یہ تھی کہ اس وقت مجھ پر کسی قسم کی دیشت یا کوئی دوسرا جذبہ بھی غالب نہیں تھا بس ایک سرشاری کی کیفیت تھی جی چاہ رہا تھا کہ سامنے پیش آنے والا منظر عمر ہو جائے اور میں ہمیشہ یہی دیکھتا رہا ہوں لمحے بھر کے لیے مجھے تضعین اور الیزبت بھی یاد آئی تھی پھر وہ دونوں یادیں اس طرح مہب ہو گئی تھی جیسے دھوا بن کر اڑ گئی ہوں کوئی کسک گوئی بیچینی کوئی اس طرح پیدا نہیں ہو سکا تھا بس سب کچھ ٹھیک ہی تھا جو کچھ سامنے تھا بس یہی حقیقت تھی ورنہ اب تک جو زندگی گزری وہ ایک مہامہ تھی اور میں اسی سامنے نظر آنے والی حقیقت کو دیکھنے کے لیے اب تک زندہ رہا ہوں زندگی مجھے بس اسی موقع کیلئے دی گئی تھی بس اس قسم کے خیالات ذہن میں تھے بس اور کچھ بھی نہیں تھا اور یہ ایک ایسی تبدیلی تھی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا پھر ان سادو نے کھلکہ بنایا اور پھر سب کے سب زمین پر پالتی مار کر بیٹھ گئے یہ انداز ان کی عبادت کا تھا لگتا تھا کہ محفل کسی اور کے لیے سجائی گئی ہے ابھی کوئی اور بھی آنے والا ہے یہ داسیاں اور یہ سادو ہر اول دستہ کسی حیثیت رکھتی ہیں اور کچھ دیر کے انتظار کے بعد ان کی عامت شروع ہو گئی جن کے لیے محفل سجائی گئی تھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ہندو دیو مالا کے سارے کردار زندہ ہو کر مجسم ہو گئے ہوں آنے والا میں کون کو نہیں تھا وہ سارے دیوی اور دیو تھا جن کا اب تک صرف نام سنا گیا تھا جن کی مورتی اور بھوت دیکھے گئے تھے وہ سب کے سب اس میدان میں جمع ہو گئے تھے حیرت انگیز منظر یہ تھا کہ یہ واہما بھی نہیں تھا اور یقین کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا تھا عجیب عجیب شکلی عجیب حیت شنکر رام وشنو گنیش سیتا پاروتی لکشمی کالی گرز کی وہ تمام دیوی اور دیوتہ وہاں موجود تھے جنہیں میں نے کتابوں میں پڑھا تھا بہت ہی دیشت کرنے والا ماحول تھا سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان کی حقیقت کیا ہے کیا میرے تصور نے انہیں دکھا دیا تھا یا یہ واقعی اپنا وجود رکھتے تھے ان کی شناخت ہے باہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سب یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں مجھے خود بھی اس تماشے سے دلچسپی ہونے لگی ذہن پر اس وقت کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں تھا جیسے یہ سب دکھانے کے لیے ہی میرے ذہن کو ہشاش پشاش رکھا گیا ہو یہ سب جب ایک جگہ براجمان ہو گئے تو داسیوں اور سادوں نے بھجن گانے شروع کر دیے یہ بھجن بھی بہت مروب کن اور خوشگوار تاثر ڈالنے والا تھا اس بھجن میں ہر ایک دیوتا کی فردن فردن تعریف کی گئی تھی بھجن بہت دیر جاری رہا لیکن وہاں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ طبیعت میں فرد کا احساس بڑھتے ہی جا رہا تھا پھر جب وہ بھجن ختم ہوا تو کچھ دیر کے لیے خاموشی تاری ہو گئی پھر اس خاموشی کے بعد ایک دیوتا نے کچھ بولنا شروع کر دیا میرے اندازے کے مطابق وہ وشنو دیوتا ہی ہو سکتا تھا اس کی آواز مجھ تک نہیں آ رہی تھی لیکن وہ سب مڑ کر اس ٹیلے کی جانب دیکھنے لگے جس پر میں کھڑا تھا اور اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ گفتگو میرے ہی متعلق ہو رہی ہے جب وہ لوگ مجھے دیکھنے سے فارغ ہو گئے تو پھر اسی دیوتا نے کچھ بولنا شروع کر دیا اور اس بار اس کی آواز مجھ تک واضح اور صاف طور پر آ رہی تھی جیسے میرے قریب ہی بیٹھا ہوا کوئی بول رہا ہو گوئے یہ بھی ان کے اختیار میں تھا انہوں نے جب چاہا اپنی آواز مجھ تک پہنچا دی اور جب چاہا ہواوں کو ساکت کر دیا اس آواز میں عجیب جاہو جلال تھا اور اب تک جو میرے استقامت اور حوصلے کی کیفیت تھی وہ اس آواز کو سنتے ہی ختم ہو گئی دہشت کی انتہائی شدید لہر نے مجھ پر غلبہ کر لیا تھا میرا بدن لرزنے کی کیفیت میں تھا لیکن لرز نہیں سکتا تھا مجبوری اور بیچارگی کی ایسی حالت تھی کہ میں اس آواز کو سننے کے لئے مجبور تھا ان مناظر کو دیکھنے کا پابند تھا وہ لہجہ بالکل حتمی تھا اس میں کسی قسم کے اعتراض یا احتجاج کی گنجائشی نہیں تھی بہت ہی صاف لفظہ میں اس نے کہنا شروع کیا انسان کو زندگی اس لئے دی جاتی ہے کہ وہ نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی بھی حفاظت کرے یہ زندگی قدرت کی عطا کردہ ہوتی ہے اور کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ یا تو دوسروں کو اس کی زندگی سے محروم کرے یا خود اپنی زندگی لے اس کے علاوہ یہ آنکھیں اچھا یا برا دیکھنے کے لئے دی گئی ہیں یہ زمان اچھا یا برا بولنے کے لئے بنائی گئی ہے اور یہ کان اچھا یا برا سننے کو بخشے گئی ہیں ساتھی اسے ذہن بھی دیا گیا ہے تاکہ وہ اچھائیوں اور برائیوں میں تمیز کر سکے برے مناظر کو اپنی آنکھوں سے وجل رکھے بری باتوں کے لئے زمان کو گونگا کر دے اور برا سننے والے کانوں کو بند کر دے لیکن یہ مورک انسان اچھائیاں سمیٹ کر برائیاں بھی سمیٹ لیتا ہے اور اس پر خوش بھی ہوتا ہے اسے ذرا سی طاقت اور اقتدار حاصل ہو جائے تو وہ اپنے پیروں کو زمین پر نہیں لگنے دیتا دوسروں کو خوشیوں سے محروم کر دیتا ہے اور خود زمانہ بھر کی خوشیاں حاصل کرنے کی جدو جاہد کرنے لگتا ہے انسانوں کو برائیوں سے دور رکھنے اور اچھائیاں سمیٹنے کے لیے انسانوں کے درمیان بہت سے ریشی مونی اور آلیا بھیجے گئے وہیں برائی کی قوتیں بھی بھیجی گئیں صرف اس لیے کہ انسان دونوں کا معازنہ کرے اور اپنی اچھائیوں کو سینے سے لگا لے برائیوں کی ان علامتوں کو طاقت بھی دی گئی تاکہ انہیں قدرت کی طرف سے نائنصافی کا شکوا نہ رہے لیکن جب برائی کی یہ طاقتیں حد سے گزرنے لگتی ہیں تو انہیں خاک کر دیا جاتے ہیں ان پر ہمیشہ ہمیشہ کی موت مسلط کر دی جاتی ہے وہ فنا کر دی جاتی ہیں تاکہ نسل انسانی ان کی آئندہ کی شرارتوں سے محفوظ رہ سکے قدرت نے برائی کی ایسی ایک مظہر ان کا کو تخلیق کیا برائی کی اس مظہر نے اپنے اختیارات اور اپنی طاقت کا استعمال کچھ زیادہ ہی شروع کر دیا اس نے ہزاروں خاندانوں کو تباہ و برباد کر دیا وہ ہزاروں انسانوں کی قاتل بن گئی اس نے ہمارے پجاریوں کا بھی آپس میں لڑا دیا اس کے قبضے میں آئے ہوئے لوگ اچھائیوں کی طرف سے غافل ہوتے چلے گئے وہ انسانی خون پی کر اپنی پیاس بجائے کرتی ہے غرض یہ کہ اس کے خلاف الزامات کی فیرست بہت طویل ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب برائیوں کے مظہر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے وہ آواز خاموش ہو گئی اور اس کے ساتھ ساری دنیا خاموش ہو گئی انکا کا نام سن کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا ایسا میں سوسوا جیسے اب کوئی قیامت آنے والی ہے اور وہ قیامت میرے ہی لیے آئے گی یہ سب کچھ میرے ہی لیے ہو رہا ہے میں ہی براہ راست دیوتاؤں کے کہر کو آواز دینے کے جرم کا مرتقب ہوا ہوں اور انکا کے ساتھ ساتھ مجھے بھی فنا کر دیا جائے گا چلو یہ بھی اچھا ہی ہوگا اب زندگی کی خواہش ہی اس کو تھی یہ بات شاید دیوتاؤں کو معلوم نہیں تھی اسی لیے وہ مجھے فنا کر کے مجھ پر بہت بڑا احسان کرنے والے تھے وہ مجمع منتشر نہیں ہوا اور ان کے انداز سے کسی اور قیامت کا اعلان ہو رہا تھا بلاخر جسے آنا تھا وہ آ ہی گیا خدا کی پناہ دنیا کے سارے حیرت انگیز مناظر ایک طرف اور وہ منظر ایک طرف جہنم کے دروازے کھول دیے گئے تھے اس جگہ کی ساری دلکشی ساری خوشگواریت ہوا ہو گئی تھی وہ زمین اب خوشگوہوں سے نہیں بلکہ بدبووں سے بوجل تھی اور بدبو بھی ایسی کہ دماغ کھولتا ہوا محسوس ہوا وہاں بادل اب اٹکیلیا نہیں کر رہے تھے بلکہ آگ برسا رہے تھے اور اس آگ نے زمین کو تانبی کی طرح سرخ کر دیا تھا وہاں کے درختوں پر اپرندے نہیں تھے بلکہ سامپو کے جھنڈ کے جھنڈ اتر اتر کر چاروں طرف پھیلتے جا رہے تھے اب ایک نغمہ بھی سنائی دے رہا تھا لیکن وہ نغمہ دل پر اثر کرنے والا نہیں تھا بلکہ دل کو نچوڑ کر خوشک کر دینے والا تھا اتنی بھیانک اتنی ہولنک صدائیں ہر طرف گونجنے لگیں جیسے ہزار ہار روحیں عالمِ ارواح سے بین کرتی ہوئی اترنے لگی ہوں میرے جسم کے روحیں روحیں سے دہشت سے پسینہ پھوٹ نکلا پہلی بار وہاں سے بھاگ نکلنے کو جی چاہا لیکن میں بھاگ نہیں سکتا تھا اس تیلے نے میرے پیروں پر ابھی تک اپنی گریفت قائم رکھی تھی احساس ہو رہا تھا کہ آنکھیں اب جو بھی دیکھیں گی وہ بہت ہی بھیانک بہت ہی برتناک ہوگا سرخ ہوتی ہوئی زمین کی تپیش سے میری رگوں میں خون جھلسنے لگا تھا میرا جی چاہا کہ میں چیخ چیخ کر معافی مانگوں ایسے عذابوں سے چھٹکارے کے لیے دعائی دوں فریاد کروں لیکن میرا حلق تک اس طرح خوش تھا جیسے صدیوں سے دوپ میں پڑی ہوئی ریت خوشک ہو جائے میری زبان تک تپیش سے باہر نکل آئی تھی پھر اس ماحولنے کا رنگ بدلا نہیں بلکہ سب کچھ ویسے ہی رہا صرف ایک تبدیلی نونما یہ ہوئی کہ انکا وہاں آگئی تھی بلکہ اسے لائے گیا تھا یہ بات میں نے کتنی آسانی سے کہہ دیئے جیسے انکا کا چلیانا کوئی واقعہ ہی نہ ہو لیکن میں تو حیرت کرنے کے قابل ہی نہیں تھا وہاں جو کچھ ہو رہا تھا کیا عام حالات میں اس پر یقین کیا جا سکتا تھا نہیں پھر انکا کا چلیانا بھی ان حالات ہی کا ایک جزو تھا ایک لازمی حصہ تھا میں ہمیشہ اسے اپنے تصور کے آنکھوں سے دیکھتا تھا اور وہ بھی اپنے سر پر اٹھکیلیاں کرتے ہوئے وہ اتنی ہی مختصر سی تھی لیکن وہاں اسے اس کے پورے قدر کے ساتھ لیا گیا اس عالم میں بھی اس کا حسنفسوں خیز تھا لیکن اس کے چہرے پر جمع ہوئی دہشت اس دہشت کو کسی طرح بیان ہی نہیں کیا جا سکتا اس کی آتے ہی میں نے اسے اس طرح پہچان لیا جیسے آدمی اپنے برسوں کے پرانے دوست کو پہچان لے وہ فتنہ کار ان کا قدم قدم پر میشر برپا کرنے والی ان کا وہ جس کے ایک اشارے پر زمین اپنا رخ بدل دے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں جو ناممکن کو ممکن بنانے کے ہنر سے واقف تھی اس وقت وہ ایسی بیبس نظر آرہی تھی جیسے ایک دیو کے سامنے کسی بچے کو لا کر کھڑا کر دیا جائے بلکہ اس سے بھی زیادہ کمزوری اور ناتوانی کے مقام پر تھی اس کی ساری قوتیں ساری حوصلیں ساری کرشمہ سازیاں ہوا ہو چکی تھی جنہوں نے اس کی تخلیق کی تھی اب وہی اس کو میٹانے کا فیصلہ کر چکے تھے اور ایک تخلیق اس فیصلے پر دم بھی کیا مار سکتی تھی دوسری طرف ان کا سے بھی زیادہ خستہ حالت میری تھی میرا پورا بدن اس طرح سنسنا رہا تھا جیسے مجھے کسی بھٹی پر چڑھا کر اوبال دیا گیا ہو سر سے پاؤں تک ایک ایسی آگ لگی ہوئی تھی کہ ہر موہ بدن سے جلنے کی بو پیدا ہونے لگی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے خود میرا اپنا دماغ میری اپنی ہی بدبو سے لاوے کی طرح بہ جائے گا نا جانے یک بجک یہ ایسی بدبو میرے بدن کا حصہ کیوں بن گئی تھی اسراروں کی سرزمین میں یہ ایک نیا اسرار تھا مجھے مخاطب کرنے والی آواز پھر خاموش ہو گئی یا پھر اس کی آواز مجھے سنائی نہیں دے رہی تھی ہاں یہی ہو سکتا تھا کیونکہ میں نے دھند اور کوہر کے اس پار سے بولنے والے کے ہونٹوں کو ہلتے ہوئے محسوس کیا تھا اور ہر جنبش پر فونکارتے ہوئے سانپ انکا کے بدن سے لپٹ جاتے بلاخر انہوں نے اسے خاکستر کر ہی دیا بس ایک تڑاکھا سا ہوا اور ایک بجلی سی کوندتی ہوئی دکھائی دی اور اس عمل کے ساتھ ہی میں نے انکا کی آوازیں بھی سننی شروع کر دی شاید یہ آوازیں بھی خاص طور پر مجھے سنوائی جا رہی تھی اور میں نے انکا کی آوازوں کو اس طرح پہچان لیا تھا جس طرح میں نے اس کی صورت کو پہچان لیا تھا وہ آوازیں انتہائی بھیانک تھی ایک بے پناہ طاقت کی فنا ہوتی ہوئی دم توڑتی ہوئی آوازیں ایسی دردناک چیخیں تھی کہ میں آج بھی ان چیخوں کو یاد کر کے سر سے پاؤں تک لرس کر رہ جاتا ہوں اس بجلی نے انکا کو اپنے حصار میں لے لیا تھا پھر ایک دوسرے سے ٹکرانے کے ساتھ ہی وہ فنا ہو گئی اس کا وجود تک نہیں رہا وہ اس طرح غائب ہو گئی تھی جیسے بھرائی اور بدی کی مظہر کو پیدا ہی نہیں کیا گیا اس کے فنا ہونے کا عمل انتہائی خطرناک تھا پھر غیز و غزب کے اس ماحول میں ٹھہراؤ اور سکون پیدا ہونا شروع ہو گیا دھیرے دھیرے وہاں کا استراب قرار پانے لگا دھیرے دھیرے جوش و غصے میں بھری ہوئی ہر شے اپنے اصل روپ میں آنے لگی ایسا جیسے یہ سارا جوش و غصہ یہ بپرا ہوا ماحول صرف انکا کو فنا کرنے کے لئے تخلیق کیا گیا تھا لیکن اب عجیب بات یہ ہوئی کہ میرے دونوں پاؤں آزاد ہو گئے ٹیلے نے بھی پیروں سے اپنی گرفت ختم کر دی اب میں اس ٹیلے سے اتر کر کسی طرف بھی جا سکتا تھا اور میں اپنی اس خواہش کو دبا نہیں سکا میں ٹیلے سے اتر کر اس طرف چل پڑا جہاں داسیوں سادھوں اور دیوی دیوتاؤں نے اپنے ڈیرے ڈال رکھے تھے لیکن میں اس سیمت زیادہ دور نہیں جا سکا واپس جاتے ہوئے سامپ مجھے دیکھ کر مڑے اور اس سے پہلے کہ میں اپنے بچاؤں کے لئے دعائی کر سکتا پریاد کر سکتا ان سامپوں نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا میں سامپوں کے حصار میں گھیرا ہوا تھا میرا پورا بدن پسینہ ہو کر بہنے لگا تھا ہر طرف پھنکارتے ہوئے خوفناک سامپ پھن اٹھائے کھڑے ہوئے تھے وہ ایسے دہشت زدہ کرنے والے سامپ تھے جن میں نے کبھی تصور میں بھی نہیں دیکھا ہوگا وہ پھنکارتے تو آگ کی زبان نے تڑپنے لگتی وہ اپنے زہر کے چینٹے اڑاتے تو راہ میں آنے والے پتھر بھی پانی بن کر بہنے لگتے ان محلک ترین سامپوں کے سامنے میری بھی ساتھ ہی کیا تھی ان کی دہشت نے میری زبان کی بیشیسی ختم کر دی اور میں چیخنے لگا میری چیخ کے ساتھ ہی سامپوں کے ایک دستے میں حرکت ہوئی اور میری قریب آ کر انہوں نے پھنکارنا شروع کر دیا ان کی ہر پھنکار کے ساتھ چینٹے بھی گرنے لگے اور میں بے حال ہونے لگا میرے جسم پر آبلے پڑنے لگے میں اس طرح زمین پر گر کر تڑپنے لگا جیسے مجھے زبا کر دیا گیا ہو تڑپتے تڑپتے مجھے محسوس ہوا جیسے وہ زمین تنگ ہونے لگی ہو پہاڑیاں درخت جنگل سب سمٹے چلے آ رہے تھے پھر چاروں طرف دیواریں تعمیر ہو گئیں اور میں ان دیواروں کے درمیان گھر کر رہ گیا پھر میرا سر ایک دیوار سے ٹکرائے اور سارے مناظر نظروں سے اوجل ہو گئے اب میں دوبارہ ہسپتال کے اس کمرے میں تھا جہاں جمیل احمد خان نے مجھ سے ملاقات کی تھی سب کچھ وہی لیکن مجھے اس اجوبے پر حیران ہونے کی بھی فرصت نہیں تھی میں فرش پر لوٹ رہا تھا اور دوزک کی آگ میرے اندر دیکھ کی ہوئی تھی میں تڑپتے تڑپتے پھر بے ہوش ہو گیا اور اب میں قدموں میں آئے ہوئے پتھر کی طرح ادھر ادھر لڑکتا پھرتا ہوں بمبئی کے بہت سے لوگ مجھے جان گئے ہیں وہ میرے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں پناہیت کا اظہار کرتے ہیں لیکن ان کی ہمدردی میرے کسی کام نہیں آسکتی میں کبھی حاجی علی کی درگاہ پر نظر آتا ہوں اور کبھی کسی فٹ پاس پر بیٹھا ہوا اپنے زخموں کو قریدتا رہتا ہوں میں نے اپنی یہ کہانی پوشیدہ رکھنی چاہی تھی لیکن جب قدرت ہی میری تشہیر پر آمادہ ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں اس کی رضا کے سامنے میری بھی ساتھ ہی کیا ہے ایک صاحب نے مجھ سے میری کہانی دریافت کی اور مجھ سے انکار نہیں ہو سکا میں نے لفظ بلفظ انہیں سب کچھ سنا دیا اس نے نہیں کہ اس طرح مجھے کچھ سکون مل گیا بلکہ صرف اس لئے کہ غلط راستوں پر بھٹکے ہوئے لوگ شاید اس مہانے راہ راست پر آ جائیں شاید روشنی پا جائیں میرا کیا ہے میں نے تو اپنی سزا بھگت لی ہے اور اسی سزا کے عالم میں سسکتی ہوئی زندگی گزار رہا ہوں میرے پورے جسم پر آبلے پڑے ہوئے ہیں اور ان آبلوں میں ہر وقت تو پانی بہتا رہتا ہے ان آبلوں میں سوزش نہیں ہوتی کسی قسم کی تکلیف بھی محسوس نہیں ہوتی لیکن سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کر کراہت اور نفرت سے مو پھیل لیا کرتی ہیں اس لئے میں اپنے جسم کو ایک چادر سے چھپائے رکھتا ہوں اور جب اس چادر کا کوئی کونہ اتفاق سے ہٹ جاتا ہے تو لوگ اس طرح بدک کر بھاگنے لگتی ہیں جیسے انہوں نے سامپو کو پھونکارتے ہوئے دیکھ لیا ہو ہسپتال کے کمرے میں خود کو موجود پانے کے بعد میری زندگی بہت مختصر سی رہ جاتی ہے اس میں کوئی پیچوخم یا خوشگواری کا تاثر نہیں ہے صرف درد و کرب ہے اور عبرت ہے عبرت کی داستان بہت مختصر سی ہوا کرتی ہے انسان اس داستان کو طول لے کر بیان نہیں کر سکتا میں جب چیختے چیختے اس کمرے میں بے ہوش ہو گیا تو لوگوں نے مجھے اٹھا لیا دیکھتے دیکھتے وہاں بہت سے نرس اور ڈاکٹر پہنچ گئے ان کے نزدیک یہ بات حیرت کی تھی کہ میرے بدن پر ایسے عابل نمودار ہو گئے تھے جو ناقابل فہم تھے ان لوگوں کو اس کمرے میں سوائے میرے اور کوئی دکھائی نہیں دیا ان کے بیان کے مطابق میں اپنے ایک مہمان سے ملنے کے لئے اس کمرے میں گیا تھا اور جانے کے پانچ منٹ بعد ہی چیختنے اور تڑپنے لگا مجھے وقت کی اس اولٹ پھیر پر کوئی حیرت نہیں ہوئی حالانکہ میں نے دیوی دیوتوں کی اس وادی میں جیسے صدیان گزار دی تھی وہاں کا ہر عمل بے حد طویل تھا نہ جانے کیا کیا ہوا تھا لیکن یہاں صرف پانچ ہی منٹ گزرے تھے مقدمہ جادو بھر مناظر ان کا کی سزا اس کا راک ہو جانا میری سزا میرا احتساب یہ سب صرف پانچ ہی منٹ میں مکمل ہو گیا تھا لیکن مجھے یہ سن کر کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی وہ سب کے سب وقت کی لگامیں اپنے ہاتھوں میں رکھنے کا ہنر جانتے تھے بہرحال میں ایک بار پھر ذہنی مریض ہو گیا تھا ڈاکٹر نے بے انتہا کوشش اور علاج کے بعد مجھے دوبارہ شعور تو دے دیا لیکن وہ میری بدن کے عابلوں کا علاج نہ کر سکے وہ عابلے گھن دلاتے تھی ان دنوں میں ہسپتال سے باہر کی دنیا ہی بدل گئی ایسی ایسی تبدیلیاں آئیں جنہیں دیکھنے کے لیے میری آنکھیں ترستی رہتی تھی جو ہم سبوں کی سب سے بڑی خواہش تھی بعض انگریز ہندوستان چھوڑ کر چلے گئے پاکستان کے نام سے ایک نیا ملک وجود میں آ گیا خود ہسپتال کے عملے میں کئی تبدیلیاں آ گئیں بہت سے نرس اور ڈاکٹر ادھر سے ادھر ہو گئے لیکن ہم مریضوں کی دنیا ایک ہی جیسی رہی کسی واضح تبدیلی کے بغیر ہمیں اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ اس چار دیواری کے باہر کیا ہو رہا ہے پھر جب میری دماغی حالت بہتر ہو گئی تو مجھے ہسپتال سے جانے کی اجازت دے دی گئی لیکن میں کہاں جا سکتا تھا میرا کون تھا ہر طرف ویرانی اور سناٹا تھا میں حجوم کے درمیان تنہا تھا اور ازراح انایت مجھے کمبل دے دیا گیا تھا میں کمبل سے اپنے کری آبلوں کو چھپائیں پمبئی کے فٹ پاتھوں پر پڑا رہتا آتے جاتے لوگ رحم کھا کر مجھے کچھ دے دیتے اور میں اپنے پیٹ کے دوزخ کو سرد کر لیتا کسی کے آگے دستے سوال دراز نہیں کرتا جس نے جو کچھ دے دیا اسی پر صبر کر لیا میری راتیں بھی فٹ پاتھ پر ہی بسر ہوتی تھی حالکہ ہندو مسلم فساد کی آگ پورے ہندوستان میں بھڑکی ہوئی تھی لیکن مجھ سے کسی نے کچھ نہیں کہا اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میری موت کا مجھ سے دور کر دیا گیا تھا تاکہ میں زندہ رہوں اور عبرت کی تصویر بنا ٹھوکریں کھاتا بھی رہوں لوگ مجھے دیکھ دیکھ کر نفرت کرتے رہیں اور مجھے اپنے گناہ یاد آتے رہیں ایک رات جب سڑک سونی ہو گئی تھی ایک بابا میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اگرچہ اس کے جسم سے لپٹی ہوئی ابا بلکل ہی بوسیدہ اور میلی تھی اس کے باوجود اس کی آنکھوں میں ایسا جلال تھا کہ میرے سارے بدن پر لرزہ تاری ہو گیا کہاں گئے تیرے ہمدرد اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا ذرا سی طاقت ملنے پر تو نے اپنا بدن اکڑا لیا تھا اپنی روح میلی کر لی تھی کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ تیرے خدا کوئی ایسی باتیں پسند نہیں ہیں بابا میں رحم کی بھیک مانگتا ہوں میں نے گڑ گڑاتے ہو اس کے پیر پکڑ لیے مجھے معافی دلوا دو ہٹو ایک طرف اس نے مجھے جھٹک دیا بے وکف انسان میری کیا مجال کہ میں تجھے معافی دلوا سکوں ایسے فیصلے آسمانوں پر ہوا کرتی ہیں اور آسمانوں کے فیصلے آسمان والا ہی بدل سکتے ہیں تو روتا رہ گڑ گڑاتا رہ معافی مانگتا رہ ہو سکتے کہ اسے تجھ پر رحم آ جائے تو نے اس تلس میں انکا کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا اب یہ مت سمجھ لینا کہ دیوی دیوتاو نے تجھے ایسے مناظر دکھائے تھی وہ سب اسی لئے تھے کہ اس کائنات میں نیکی اور بدی دونوں کے مظہر موجود ہیں سمجھ گیا تو جس حقیقت اور ظرف کا انسان تھا اسی حقیقت کے مناظر تیرے سامنے واضح ہوئے میری یہ بات یاد رکھ کہ تجھے بہت دنوں تک موت نہیں آئے گی تو اسی طرح عبرت بنا ہوا گندگی کے دھیر کی طرح فٹ پاتھ پر پڑا رہے گا سمجھ گیا اس کے بعد وہ مردے کلندر حق اللہ کہتا ہوئے ایک طرف چلا گیا اس مردے کلندر کی بات بالکل سچ نکلی مجھے موت نہیں آئی اور میں ابھی تک زندہ ہوں اور بمبئی کی فٹ پاتھوں پر لڑکتا پھرتا ہوں لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں کوئی میرے قریب آنا پسند نہیں کرتا